مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں آپ نے پوچھائی کچھ لوگ اپنے گھر کے اوپر گائے کی سینگ لگا دیتے ہیں برکت کے لیے کچھ گھوڑے کی پاؤں کا سٹیل بیدت ہے بری رسم ہے اس سے کوئی برکت برکت نہیں ہوتی گھر میں برکت کے لیے تلاوت کی اگر ہو گھر میں قرآن کا معمول بناو قرآن پڑھنے کا رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق سورہ ناس سورہ بقرہ کا آخری رکو آیت الکرسی یہ دعایں یاد کر لو یہ پڑھ کے سویا کرو مولانا بجلی گھر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس بچے پر عقیقہ نہ کیا جائے قیامت کے دن وہ بچہ ماں باپ کی شفاعت نہیں کرتا پتہ نہیں مولانا بجلی گھر نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے عقیقہ کرنا سنت عمل ہے لازم عمل نہیں ہے مستحب ہے اچھی بات ہے کر لیا جائے فرض واجب نہیں ہے یہ نام لے لے کے یار سکولر کا پھر وہی پڑے کھڑے ہوتے ہیں بغیر نام لی ہے مسئلہ پوچھ لیا کرو بس لوگوں کو بھی شوق ہے لڑوانے کا چسکے لینے کا نام لکھ کے دیں گے اس نے یہ بولا کرو اس نے یہ بولا مسئلہ پوچھو بس جس کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کی بات پر عمل کریں آپ کی ویڈیوز میں لوگ لڑکیوں کی تصویریں دیتے ہیں اور ہم بدنظری مفتلا ہو جاتے ہیں میں نے منع کیا ہوا ہے کہ تھم نیل میں لڑکیوں کی تصویریں مت لگاؤ پھر بھی کوئی لگا رہا ہے تو کمپلین کرو ایڈمین کو بتاؤ مجھے بتاؤ بعض چینل میرے ہیں نہیں وہ لوگ لڑکیوں کی تصویریں لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں میں خود دیکھ کے حیران عورت ہوں یہ کیا کر رہے بھائی تو وہ میرے چینل نہیں ہیں تو اب کس کس کو آدمی روکے کیا کیا کرے ان کو پتا ہے قوم میں تھوڑی سی ٹھرک ہے لڑکی دیکھ کے آ جائیں گے مونانا تاری جمیل صاحب نے فرمایا ہے سود دینا حرام نہیں ہے سود لینا حرام ہے مونانا تاری جمیل صاحب نے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ سود دینا حرام نہیں ہے لینا حرام ہے اصل میں وہ جو فرمانا چاہ رہے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بتانا چاہ رہے تھے لوگوں نے غلط سمجھا پھر ان کے بیٹے کا جو بیان آیا تو وہ اس سے بھی زیادہ غلط آ گیا یعنی انہوں نے تو پھر بھی صحیح فرمایا تھا بیٹے نے شاید جو بیان دیا تو وہ الٹا کر دیا اس بیان کو جو دینا چاہیے تھا شاید ان کے بیٹے سے بھی مسٹیک ہوئی ہے تو حضرت مولانہ تاریمیل صاحب نے جو فرمایا تھا کہ سود دینا حرام نہیں ہے لینا حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سودی ایگریمنٹ تو بہرحال حرام ہے جب ہم بینک سے سودی ایگریمنٹ کرتے ہیں نا وہ بہرحال حرام ہے لیکن رقم کون سی حرام ہوگی رقم وہ حرام ہوگی جو ہم بینک سے سود کے طور پر لیتے ہیں اس رقم سے جو بھی کاروبار کروگے کام کروگے وہ حرام ہو جائے گا اسی طرح بینک سے آپ نے قرضہ لیا اور اب آپ بینک کو اس قرضے پر سود دیتے ہو تو اس سود سے بینک جو بھی کام کرے گا حرام ہوگا لیکن ہم جو قرضہ لے کے جو بھی کام کریں گے وہ کام حرام نہیں ہوگا کیونکہ وہ رقم حرام نہیں ہے عمل حرام ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے وہ رقم حرام نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی بچتیں بینک میں رکھی ہوئی ہیں بینک وہ اٹھا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے تو رقم تھوڑی نہ چوری کی رقم ہے نہ سود کی رقم ہے سود تو وہ ہوگا جو آپ بینک کو دیں گے دیکھو زید نے بکر کو ایک کروڑ روپے دیا سود پہ بکر نے اس ایک کروڑ سے بزنس کیا تو وہ بزنس سے حاصل ہونے والی ارننگ حرام نہیں ہے البتہ بکر کو گناہ ہوگا کہ تو نے سودی قرضہ کیوں لیا کیونکہ سودی قرضہ لینا بھی حرام سود دینا بھی حرام اس لین دین پہ گوا بننا بھی حرام اور اس لین دین کو لکھنا بھی حرام سمجھ میں آرہی بات بکر نے زید سے ایک کروڑ روپے لیا سود پہ کہ میں سود دوں گا تمہیں اب بکر اس ایک کروڑ سے بزنس کرے گا بکر کو گناہ تو ملا اس سارے پروسس کا لیکن بزنس سے حاصل ہونے والی آمدن حرام نہیں ہے لیکن زید نے جو بکر سے سود لیا ہے دو لاکھ روپے لیا آپ فرض کرو دو پرسنٹ تو اب بکر اس سود سے جو کام کرے گا وہ کام بھی حرام ہوگا کیونکہ یہ خالص سودی رقم سے ہو رہا ہے اور اس کام کی ارننگ بھی کیا ہوگی حرام ہوگی تو یہ مطلب تھا حضرت مولانہ تاری جمیل صاحب کا ان کے بیٹے نے شاید غلطی سے کچھ اور بیان دے دیا ہے نہیں بینک کا پروفٹ کہاں سے حلال ہو گیا نہیں حرام ہے بھائی سودی پروفٹ ہے اسلامی بینک جائز ہے وہ سود نہیں ہے تو ان کے بیٹے نے میرا خالق ہے بھائی مسٹیک الٹا بیان دے دیا جی دیکھو وہ سود کا نہیں تھا وہ قرضہ تو سود پہ لیا ہے بینک نے رقم سود کی نہیں دی ہے بینک نے تو مختلف لوگوں کے پیسے جو پڑے ہوئے تھے وہ اٹھا کے آپ کو پکڑا دی ہے تو وہ قرضہ جو آپ کو بینک نے دیا نا وہ حلال پیسوں سے دیا ہے تو وہ رقم آپ کے لئے حلال ہے اس پہ جو بینک سود لے گا وہ رقم حرام ہوگی جی جب وہ کسی کو قرضے پہ دے اس میں ہو یہ رائے کہ بینک سود بھی لے رہے ہیں لوگوں سے تو لوگوں کی جو بچتیں ہیں اس میں سود لے لے کے شامل کر رہے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حلال حرام مکس ہو رہا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب حلال حرام مکس ہو رہا ہوتا ہے نا مر جو جائے اب ہمیں نہیں پتا اس میں حلال نوٹ کون سا ہے حرام کون سا ہے تو غالب کا اعتبار ہوگا اگر زیادہ حلال ہے تو پھر وہ رقم جب ہم کسی کو دیں گے تو وہ حلال سمجھی جائے گی اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کسٹم میں جوب کرتا ہے تو اب اس کی ایک تنخواہ ہے جو حلال تنخواہ ہے ایک لاکھ روپے تنخواہ ہے اوپر کی آمدنی دو لاکھ ہے تین لاکھ اس کے گھر میں آ رہا ہے اب وہ آپ کی دعوت کرتا ہے تو آپ اس کی دعوت کو نہیں کھا سکتے کیوں؟ دو لاکھ میں ایک لاکھ مکس ہو رہا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے حرام پیسو سا ہی ہمیں کھلا رہا ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے بھئی میں اپنی تنخواہ کھانے پینے کے لیے الگ رکھتا ہوں اور اس میں سے تمہیں کھلا رہا ہوں تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے اس کی زبان کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر اس کی تنخواہ دو لاکھ ہے اوپر کی آمدن ایک لاکھ ہے دونوں کو مکس کرتا ہے پھر ہمیں چائے پلاتا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ غالب کا اعتبار ہوگا ہم یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے پھر اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم یہی سمجھیں گے حلال سے کھلا رہے ہیں سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے تو بینک سے سودی قرضہ لینا باہر صورت حرام ہے لیکن وہ قرضہ لے کے جو کمپنیاں کھلتی ہیں جو بزنس ہوتا ہے اس کی ارننگ حرام نہیں ہوتی لیکن جو سود لے گا پروفٹ کے طور پر اس رقم سے جو بزنس کیا جائے گا وہ بزنس ہی ٹوٹل حرام ہوگا تو حضرت کا مطلب یہ تھا تو ان کے بیٹے نے الٹا بیان غلطی سے دے دیا جیسے وہ بھائی کے بارے میں بیان دے دیا تھا کہ وہ خودکشی کی ہے پھر وہ اس کو بیٹھے کے سمجھاتے رہے تو واضح دفعہ ایسے چوکے چھکے انسان سے لگ جاتے ہیں رو کیوں رہے ہیں رونے کی بات ہے نہیں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ رو رہے ہو بیٹھے مفتی صاحب پیش آپ کے قطروں کا مسئلہ بہت ہے پیش آپ کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں پھر وضو کرنے کے بعد نماز کے دوران کی قطرے آتے ہیں تو کیا حکم ہے بھائی جن لوگوں کو قطرے کی بیماری ہے وہ وضو سے آدھا گھنٹہ پہلے پشاپ کر لیا کریں کوئی ضروری ہے کہ ان نماز کے ٹائم پہ ہی کرو جا کے جب تمہیں پتہ ہے ڈیڑھ بجے زہور کی نماز ہے تو پونے ایک بجے پشاپ سے فارغ ہو جاؤ نہیں بھی آرہا تو کر لو تاکہ اس ٹائم پہ نہ آئے تو پونے گھنٹے تک جتنے قطرے نگلنے ہوں گے نگلتے رہیں گے ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ ہر وقتی ٹپکتا رہے ہو وہ تو لاکھوں میں کوئی ایک بیمار ہوگا ایسا تو پھر نماز سے پہلے اس جگہ کو ہلکا سا دھولو اندازے سے ہی دھولو زیادہ رگڑنے کی اور بہمی بننے کی ضروری اندازے سے بھئی یہاں لگا ہوگا اور ایک دو قطرہ ہے تو وہ دھونا بھی واجب نہیں ہے تھوڑی سی نجاست ویسے ہی معاف ہے تو اس جگہ کو اندازے سے دھولو تھوڑا سا پانی بھا دو واش روم میں تو بس پاک ہو گیا جا کے نماز پڑھو اور اگر نکلتے ہی رہتے ہیں ہر وقت پھر وہ معذور ہیں تو مجبوراں پھر ایسے ہی پڑھ لے ہر نماز کے لئے نیا وضوح کر لیا کرے مفتی صاحب روزانہ کونسی صورت پڑھنے کی پذیلت ہے اگر جسم پاک ہو کپڑے نا پاک ہو تو نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی بھائی جسم کا پاک کرنا بھی ضروری کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری روزانہ کونسی صورت پڑھی جائے صورہ فلق صورہ ناس تو پڑھنی چاہیے روزانہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورہ ملک پڑھنے کی فضیلت بیان کی رات کو سونے سے پہلے صورہ ملک پڑھ لو سب سے بہتر طریقہ یہ الحم سے لے کے قرآن شروع کیا کرو ون ناس پہ ختم کیا کرو ایک مہینے میں قرآن پڑھ لو یہ مخصوص صورتیں جن کے الگ سے فضائل ہیں یہ بھی پڑھ لیا کرو کیا بیوی کو الگ گھر میں رکھنا ضروری ہے اگر صورتحال ایسی ہو کہ بیوی کو ایک سو بیز قس کا ایک بالکل الگ پورشن رہنے کے لیے میسر ہو جس میں وہ اپنی مردی سے رہ سکے مگر وہ پھر بھی بزد ہو کہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا جبکہ وہ اپنے الگ پورشن میں ہو تو ایسے صورت میں شریعت کے حکم کیا بیٹے کے لیے جائز ہوگا کہ بیوی کی بیجا فرمائش اور خواہش کے لیے ماں باپ سے الگ ہو جائے اس کا ممال کس کے سر پر ہوگا بھائی جب بالکل الگ پورشن کیا ہوئے تو پھر کافی ہے اس سے زیادہ بیوی کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے الگ پورشن ہے تو بس صحیح ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ سکولرز کے پاس کچھ معلومات ہیں عمق گہرائی نہیں ہے دین میں دیکھو اسلام میں نہ جوائنٹ فیملی ہے نہ الہدگی ہے کہ الگ رہنے اسلام نے ان چیزوں میں لوگوں کو آزاد چھوڑا ہے اس کی مثال ایسے ہے میں شلوار کمیز پہنتا ہوں کوئی آئے پینٹشٹ پہن کے اور کہے اسلام میں شلوار کمیز کا کوئی کرتہ شلوار کا کوئی ثبوت نہیں ملتا میں کہوں گا بھائی اسلام نے یہ چیزیں کلچر پر چھوڑی ہیں ہر قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے اب اگر آپ سائیبریا والوں کو کرتہ شلوار کا بولو وہ تو تھنڈ سے مر جائے گا اسلام چونکہ پوری دنیا میں قیامت تک کیلئے آیا ہے اس لئے کسی ایک لباس کو اسلام نے فوکس نہیں کیا کچھ احکام بتا دی ہیں کہ بھائی لباس میں یہ یہ خرابیاں نہ ہو بس لباس ہو پورا جسم ڈھاکے آپ کا اتنا چس نہ ہو کہ آپ کے جو سطر ہے وہ بھی ظاہر ہو رہا ہو اتنا چس ڈریس نہیں ہونا چاہیے تو چند اور کسی قوم کی مشابت نہ اس میں دیکھ کے لگے کہ بھئی یہ تو فلاں مذہب کا آدمی آ رہا ہے مشابت نہیں ہو چند ہدایات دے دیں پھر اسلام نے ازادی دی بھائی جو لباس پہننا ہے آپ پہنو اسی طرح البتہ کچھ ہدایات جو لباس کے بارے میں دے دیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شلوار کمیز یہ پینٹ شٹ کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند ہوگا کیونکہ دھیلا لباس ہے اس میں ستر زیادہ ہوتا ہے تو پینٹ شٹ بھی جائز ہے لیکن پاکیزگی کے زیادہ قریب کون سا ہے بھئی کرتہ چلوار ہے یا عرب جو پہنتے ہیں ہدایات ایسی دے دیں جس سے میں خود بخود ہی انسان کا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ یہ زیادہ جائز وہ بھی ہے نہ جائز نہ جائز کی بات نہیں ہو رہی تو اسی طرح یاد رکھو اسلام نے یہ کہنا کہ جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے بالکل غلط ہے اسلام میں نہ جوائنٹ فیملی کا ہے اور نہ الگ رکھنے کا ہے ہاں کچھ ہدایات ایسی اسلام نے دے دیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جوائنٹ فیملی کو اسلام پسند کرتا ہے بشرتے کہ اس میں نقصانات نہ ہو کیا مطلب وہ ہدایات کیا ہے اسلام رشتے جوڑنے کو توڑنے کی نسبت زیادہ پسند کرتا ہے تو وہ جوڑنا اکھٹے رہنے میں زیادہ ہے یا الگ الگ رہنے میں زیادہ ہے اکھٹے رہنے میں جڑنے کا آپشن زیادہ ہے بچے جب آپ کے پلتے ہیں تو چاچو کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تایا کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سب اپنے بچے سمجھ کے پال رہے ہیں سب سے معنوس ہوتے ہیں پھر بوڑے ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے تو بوڑے ماں باپ کی خدمت کو اسلام پسند کرتا ہے یا ان کو بیار و مددگار چھوڑنے کو پسند کرتا ہے تو صلح رحمی کا جو انصر ہے اور صلح رحمی نماز روزے کی طرح فرض ہے رشتداری جوڑنا پھر اس زمانے میں بیگم کو اکیلے چھوڑ کر آپ گھوم ہوگے کہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہو خطرات بہت ہیں شیطان کے بہکانے کے موقع بہت زیادہ ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں یہ موقع یہ خطرات کم ہو جاتے ہیں سب ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں محبتیں ہوتی ہیں بہت سارے فائدے ہیں اس کے تو سپورٹ اسلام جوائنٹ فیملی کو ہی کرے گا لیکن یہ ان لوگوں کے لئے جوائنٹ فیملی ہے جن کا ظرف کیا ہو بڑا ہو چھوٹے ظرف والوں کے لئے یہ کیا الگ الگ رہے ہیں ظرف بڑا ہو اصول جانتے ہوں اکھٹے رہنے کے اکھٹے رہنے کے اصول یہ ہیں نمبر ایک مالی معاملات میں سب کیلئے رونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک بہو نے اس طریقے جلا کے چھوڑ دی بل کون سا بھر رہا ہے دوسرا بھائی بھائی آئیں گے وہ بل بھریں گے بڑے والے بھائیہ بھائیہ کہہ رہا ہے میری تو وارٹ لگی بھی ہے بابی صاحب اب اس طریقے جلا کے چھوڑ دیتی ہیں وہ موٹر چلا کے چھوڑ دیتی ہے اببا کہہ رہا ہے میرا تو بیڑا ہی گھرک ہو پھر بھڑے لڑائیاں اسی طرح ساس کو یہ پتا ہو کہ یہ جو بہو ہے یہ بھی انسان کی بچیاں ہیں اور یہ کسی کی بیٹیاں ہیں تو ٹاؤنٹنگ کرنا تنز کرنا یہ نہ ہو کیونکہ اکھٹے رہنے میں بہت فائدے ہیں لیکن اس فائدے وہ ہرے کو میسر نہیں ہوتے وہ خاندانی لوگوں کو میسر ہوتے ہیں تو وہ ساس وہ نہ کرتی ہو تنز نہ کرتی ہو یہ تجھے روٹی پکانی نہیں آتی تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے کیا یہ بنایا تو نہیں اس کو کھشڑی بولتے ہیں اس طرح کے تنز وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں عورتیں اس طرح بہو بھی بعض دفعہ الٹوٹ پٹاں گو بدتمیز قسم کی بہو آتی ہے وہ کہہ رہی پانی لے کر آؤ ساس کی میرے اوپر خدمت واجب نہیں ہے ایک تم ٹکا ٹکا کا جواب دے تو ایسے بدتمیز جہاں رہتے ہو تو کیا کر لو بھائی نہ اس کو ڈپریشن میں لے کے جاؤ نہ اس کو ڈپریشن نہ بی بی کو مرواو وہاں پہ جا کے بیڑا غرق کرو اس کا نہ ساس کا بیڑا غرق کرو اور پھر بابیاں نندوں کی لڑائیاں تو میں ایسے جوائن فیملیز کو جانتا ہوں جو بڑے پیارے طریقے سے رہتے ہیں محبتوں سے رہتے ہیں گھر میں بچے بہت اچھے محول میں پل رہے ہیں ساس بہووں میں محبت ہمارے اپنے رشداروں میں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ بہویں بھی رہ رہی ہیں سب ملجل کے کھانا بھی پکا رہی ہیں گیدرنگ بھی ہے بہت اچھا ہم ہم لوگ سب جوائنٹ فیملی میں ہی رہے ہیں تو کچھ وقت ہم بھی رہے ہیں کئی سال لکھٹے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے تو سب تو لیکن زہاں زہرا سا مسئلہ خراب ہو آنا وہاں پھر لڑائیاں شروع تو پھر ہم یہی کہتے ہیں بھائی زیادہ پیڑے کھانے کے چکر میں ہر وقت کی چک چک سے بہتر ہے الگ الگ رہو تو اسلام میں دونوں راستے ہیں جوائنٹ فیملی بھی ہے الگ الگ بھی ہے اسلام کہتا ہے فساد ہے تو بھائی الگ الگی رکھو فساد نہیں ہے تو بھائی گیدرنگ اسلام کس کو پسند کرتا ہے صلح رحمی کو رشتداری جوڑنے کو اس میں محبتیں ہیں اس میں سب پل جاتے ہیں ورنہ رشتیں نہیں پہچانتے آج کل اببہ آ رہے ہوتے ہیں لوگ بچہ کہتا ہے یہ کون سا بھائی ملاقات کے لیے اببہ لوگ گھر میں ٹائم نہیں دے رہے نا جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو سب مل جل کے رہتے ہیں آمدن میں برکت ہو جاتی ہے تھوڑی میں سب پل جاتے ہیں اکیلے میں تو گیس بجلی کا بل بھی الگ سب یہاں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایک پلیٹ چھے پنکھے سولر پلیٹ لگتی ہے ایک غریب لوگ سارے اسی سے لیڈ لے کے چلا رہے ہوتے ہیں ایک ایک پلیٹ لگائی رہی ہوتی سارے کیا کر رہے ہوتی ہیں اسی سے پنکھے لے رہے ہوتی تو کم میں بچہ تو جاتی ہے لیکن یہ جب ہے جب ظرف کیا ہوں بڑے ہوں جب ظرف بڑے نہیں ہیں تو پھر ہم تو خود لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں بھائی یہ ٹینشن سے زیادہ محبت کے چکر میں تھوڑی سی سے بھی جاؤ گے تو الگ الگ رہو شادی کے بعد تمیز سے سب سے مل کے اپنے گھر جا کے ارام سے سو جائے کرو جاؤ بھائی بہنوں کے ملنے کے لیے جیسے ہی پڑا شرنے والا وہ واپس آجو کیونکہ ہوگا ضرور تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے آپ کی کھوپڑی گھومے گی کوئی نہ کوئی الٹی بات پھیک کے جائے گا وہ لازمی محبتی سب میں نے جمعہ کو بھی میں نے کہا میں کئی سے گزرت وراثتے میں نیاز شربت نظر آیا تو مجھے شدید پیاس تھی میں نے شربت پی لیا اب یہ نہیں پتا تھا کہ شربت اللہ کے نام کا تھا یا غیر اللہ کے نام کا میں کیا کروں وضاحت کرے یہ جو نیاز کے اور جو اس طرح کے شربت سبیلوں کے چل رہے ہوتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام کے نہیں ہوتے یہ ہوتے اللہ کے نام کے ہی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کو اس کا ثواب پہنچ جائے یا حضرت حسین کو اس کا ثواب پہنچ جائے میری معلومات کیا تو یہ بدت تو ہے لیکن اس کو شرک نہیں کہہ سکتے اب سیاس اگر ہی دی پی لیا تو پی لیا بس آئندہ پانی پی کے نکلا کرو گھر سے اچھا بھائی میرے بھی دو سوال ہے ایک جو میں جوٹ کرتا ہوں یہاں پر ہاں جاتا ہوں گاؤں تو اپنے ہی گاؤں جانے کے لیے دو دن بھی چھٹی مل دی ہے میرے یہ دو سوال ہے کہ اپنے ہی گاؤں جاتے ہیں دو دن کی چھٹی مل دی ہے یہاں سے جوب سے تو اس دو دن کی چھٹی میں ہم سفری نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے گاؤں جب آپ جائیں گے نا تو پوری نماز پڑھیں گے بے شک ایک سیکنڈ کے لیے جائیں وہاں اپنے علاقے میں جب آدمی جب ٹرین آپ کے گاؤں میں داخل ہوئی بس آپ مقیم ٹرین میں چڑھیں تو تب اس ٹائم سفری نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں ٹرین میں سفری نماز ہوگی ٹرین جب آپ کے گاؤں میں انٹر ہو گئی تو بس پوری نماز اور یہ دوسرا سوال ہے کہ اگر ماں باپ نماز پڑھتا ہے تو اولاد جو ہے وہ بے نمازی ہے اس سے ماں باپ ناراض ہو سکتا اس حساب سے کہ بے نمازی ہے اگر یہی چیز سہم الٹی ہوگر نہیں اولاد ماں باپ سے ناراض نہیں ہو سکتا اس حساب پر نہیں ہو سکتا جنوری میں شادی ہوئی ہے مئی میں زوجہ اپنے میں کے چلی گئی پھر بھی کافی ٹائم گزار لیا ماشاءاللہ اس زمانے کے حساب سے کیا خیال ہے بھائی جنوری میں ہوئی تھی اور مئی میں جاگے گئی ہیں اور کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے اور وہ حمل سے بھی ہے اور اب وہ خلا مانگ رہی ہے چار دفعہ جا کر ان سے بات بھی کی ہے طبیعت میں چڑھ شڑاپن ہے روتی ہے زد پکڑتی ہے آپ بتائیں اس کا کیا حال ہے پہلے تو آپ اپنی کوئی خامی پر غور کریں اس کی بات سنیں غور سے بعض دفعہ آدمی سنی نہیں رہا ہوتا وہ کہہ رہی ہوتی ہے آپ میں خرابی آدمی اس کو یوں کر رہا ہوتا ہے غصے میں آ رہا ہوتا ہے دو دو فٹ اوچھ اللہ شروع کر دیتا ہے تمیز سے اس کی بات سنیں اگر وہ کوئی جائز مطالبہ کر رہی ہے تو اس مطالبے کو پورا کریں اگر وہ نہیں ہے کوئی آپ میں خرابی نہیں بس نہیں نہیں تو پھر آپ کے پاس آپشنیں چاہیں تو چھوڑ دیں چاہیں تو نہیں چھوڑیں تو وہ کوٹ میں جائے گی تو کوٹ میں اگر خلا کا کیس پائل کرتی ہے تو آپ نے کوٹ میں جانا ضرور ہے کیونکہ اگر مرد نہ جائے نا تو پھر مفتی عورت کے حق میں ہی فتوہ دیتا ہے کیونکہ کوٹ میں نہ جانا پھر اس کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بھئی جو الزامات آپ پہ لگا رہی ہے آپ نے اس الزامات کو تسلیم کر لیا تو کوٹ میں جانا چاہیے اس کو لازمی تو پھر آپ کوٹ میں جائیں آپ کہیں کہ میں رکھنا چاہتا ہوں میں نہیں خلا دینا چاہتا پھر بھی کوٹ خلا تو دے گی لیکن پھر وہ خلا شریعت میں محتبر نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نہیں گئے پھر کوٹ نے خلا دے دیا تو پھر بہت سے مفتیانے کرام جو ہیں پھر عورت کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ سمجھا جائے گا آپ جو ہے وہ سارے الزامات کو مان لیا گئے آپ نے تب ہی نہیں جا رہے آپ تو اس لیے کوٹ میں چلے جائیں اور پھر آپ کی مرضی یہ خلا دینا ہے تو دے نہیں نہیں دینا تو یہ مشورہ میں دیتا نہیں ہو اتنی جلدی کسی کو مشورہ جی مائک لے لو مائک میرا سوال یہ ہے میں کچھ دن پہلے فیس بک موبائل چلا رہا تھا وہاں ویڈیو دیکھا میں نے جس میں خلافہ سلسہ کی توہین کی جاری تھی میں نام نہیں بتاؤں گا جو بندہ ہے تو میں نے وہاں کمنٹس کیا کہ صحابہ تو قرآن میں آیا ہوئے ہیں یہ جو سورہ فتح میں جو آیت اتری یہ صحابہ اکرام کے لیے جب میں نے ان کو یہ میسیج وہ نے کمنٹس کیا تو ریپلائی میں آیا کہ ان لوگوں نے صحابہ اکرام نے ماذا اللہ وہ حضرت فاطمہ کی جو نے گھر جلایا ہے اور حضرت وہ ہمارے نبی کے وفات کے دائم پہ ان لوگوں نے صحابہ اکرام نے وہ وسیعت نامہ لکھنے کے لیے وہ کاغذ اور کلم نہیں دیتا یہ پرانا اشکال ہے چودہ سو سال سے یہی منجن بکھ رہے ہیں حضرت فاطمہ کی وراست کھا گئے تو فلانے کھا گئے یہ منجن بہت پرانا ہو گیا ہے یہ پرانا اشکال ہے اس کے علماء بیسیوں دفعہ جواب دے چکے کومن سینس استعمال کرنی چاہیے نبی کے وہ ساتھی ابو بکر جو ساری زندگی نبی کے ساتھ ہوں اور غار میں آپ کے ساتھ ہوں پورا گھر کا سمال لا کے نبی کی خدمت میں پکڑا دیا تھوڑی سی سینس استعمال کر لو کیا وہ پیغمبر کی بیٹی کی وراست کھا جائیں گے یہ کام تو آج کوئی شریفات بھی نہیں کرتا وہ صحابی جن کو نبی اپنی جگہ مسلح پہ کھڑا کر رہے ہیں ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے حضرت عائشہ نے فرمایا نرم دلیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے مسلح پہ عمر کو کہتے ہیں فرمایا نہیں ابو بکر کو کہو کہ وہ پڑھائیں نماز کیونکہ آپ دنیا سے جانے والے تھے آپ چاہ رہے تھے ابھی جو مسلح پہ ہوگا وہی مسلمانوں کا امام ہوگا تو کیا یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں کہ حضرت اور کھائی بھی کس کی وراست ماذا اللہ نبی کی بیٹی کی انہوں نے تو صحیح حدیث سنائی کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کے جو جماعت وہ مال وراست میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں پیغمبروں کی وراست تقسیم ہی نہیں ہوتی ہے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں راضی ہو گئے ابو بکر عمر سے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو گئے مدعیسوس گوچوس والی بات ہے یہ الزام حضرت علی سے ثابت کرو جن کی زوجہ تھی تو اس لیے یہ فضول قسم کی بات ہے کہ وراست کھا گئے باغ فدق پہ غفظہ کر لیا اب کسی کو بولنے کے لیے کچھ ملنی رہا تو پورے مذہب کی ایک بنیاد بنا کے اسی پہ پوری بنیاد کھڑی کر دی ہے پھر یہ نبی پر اعتراض ہوگا کہ آپ نے آخری نبی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کیا ٹیم تیار کی ہے کیا غیر مسلم کیا بولے گا کہ آپ نے چار پچھے آدمیوں کے علاوہ کوئی افراد ہی تیار نہیں کی ہے یا تو پھر آخری نبی نہیں ہوتے نبی نے آنا ہوتا آخری نبی کو تو ایسے اصحاب ملے ہیں سورہ فتح میں اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ فتح میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کافروں پہ سخت مسلمانوں پہ رحم دل اے مخاطب یہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں موسیٰ کو جو ساتھی ملیتے ہیں ان کی طرح نہیں ہیں یہ ایسے لوگ ہیں تو کبھی ان کو رکو میں دیکھے گا کبھی سجدے میں دیکھے گا اور یہ تو ظاہری کیفیت ہے دل کی حالت کون بتا سکتا ہے نمازی کی اللہ کہتے ہیں میں دل بھی بتا سکتا ہوں یبتغونا فضلم من اللہ ورزوانا میرے اور آپ کے سجدے پہ شک ہو سکتا ہے کہ میں پبلک کے لیے کر رہا ہوں تنخہ کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا کیا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں سردوں اور رکو میں اتنے فضائل جس کے سنائے گئے ہوں اور ان پہ آپ یہ بڑے آرام سے الزام لگا دو وہ وراست کھا گئے اور کھائی بھی کس کی نبی کی بیٹی کی اور سارے صحابہ خاموش رہے تو یہ بے وقوب بنانے کے لیے بہت اچھا منجن ہے بھائی بے وقوف لوگ اس سے بے وقوب بنتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایسی باتوں میں نہیں آتے اور ان کے جوابات بیسیوں دفعہ دیے جا چکے ہیں بنیان پڑھتے وقت عدب اور احترام سے پڑھنا لازم ہے اب اس گرمی میں اگر بنیان کے بغیر پڑھا جائے تو کیسا ہے پڑھ سکتے ہیں عرب بنیان اتار کے بھی قرآن پڑھتے ہیں بعض وقت درمیان میں بات چیت کرنا کیسا ہے بعض وقت کر سکتے ہیں اس طرح پر یہ جو ہم عجمی لوگ ہیں ان میں عدب کا تھوڑا سا ضرور سے زیادہ کچھ حیضہ بھی ہوتا ہے کچھ حیضہ بھی کچھ تھوڑا سا تمیز ممیز ان کی چکر میں کام ہی نہیں ہوتے عدب کرنا چاہیے ہر چیز کا لیکن اتنا زیادہ کہ اس میں کام ہی چھوڑ دے آدمی اب سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پیچھے بھی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں آخری صفوں تک یہاں بیٹھتے ہی نہیں کہ پیٹھ ہو رہی ہے اس کی اب کوئی پیچھے صف میں قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے اگلہ والا کہے گا میری پشت ہو رہی ہے تو اس چکر میں پڑھے گا ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو تو کوئی بیعدبی کی بات نہیں ہے بیٹھ اللہ کی طرف بھی تو ہم پشت کر کے چلتے ہیں کی نہیں چلتے نبی نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی بیٹھ اللہ میں جو بیٹھنے کی بیان کرنے کی تعلیم کی اس میں آپ کی پشت بیٹھ اللہ کی طرف ہوتی تھی تو نبی نے اتنا عدب ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ ہم مسئیبت میں پڑھ جائیں کیونکہ اگر بیٹھ اللہ کی طرف پشت کرنا بھی انحرام ہو جاتا کتنی ٹینشن ہو جاتی تواف کرنے کے بعد ہم نکلتے اوندھے مو نکلتے پیچھے سے کوئی ٹکر ہو رہی ہے کسی شرطے پہ جا کے گر رہے ہوتے پھر شرطہ ہمیں چھے لوگوں پہ گراتا جا کے شرطہ تو سنتا ہی نہیں کسی خاتون سے ٹکر آ رہے ہوتے عجیب مندر ہو جاتا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشست ایسی بنائی کہ پشت کس کی طرف ہو بیت اللہ کی تاکہ امت کو ٹینشن نہ ہو تو عدب کریں لیکن ایک ہر عدب کی ایک کیا ہوتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس سے کام ہی چھوڑ جائے اب ایک مولانی صاحب کو ہم نے بولی صاحب کو بھلایا ہم نے انہوں نے قرآن کے عداب بیان کی یہ اتنے سخت عداب تھے میں نے کہا لوگ ڈپریشن میں جائیں گے اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جائیں گے یہ نہیں کہ عدب کر پائیں گے وہ اتنا عدب پیکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا تو عدب تو کریں جتنا کر سکتے ہیں لیکن اتنا عدب کہ تلاوت صحیح آپ محروم ہونا شروع ہو جائے نا تو یہ عمل ٹھیک نہیں ایک حافظ نے کہا میں لیٹ کے قرآن پڑھتا ہوں میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے لیٹ کے پڑھ لے تجھے یاد رہے گا اس چکر میں سمجھ رہے ہیں نا اب تھکا ہوتا ہے بعض دفع آدمی لیٹ کے پڑھ لیتا ہے کوئی بات نہیں لیٹ کے پڑھ لے بھائی تو پڑھ تو لے گا نا اس بہاں نے اس طرح اگر دوبارہ پڑھنا قرآن اس طرح پر اگر دوبارہ پڑھا جائے تو ایسا تعاوز پڑھنا چاہیے گے نہیں یہ جب بھی مجھے دیکھوں میں ایسے کر کے تو میں کئی دفعہ اس کو دیکھا ہے اس کو میں نے کہا تھوڑا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی رو رہا ہے بچارہ دوسری شادی کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کے اگر دوبارہ پڑھا جائے تو کیا تعاوز پڑھنا لازمی ہے دیکھو قرآن جب آپ بلکل شروع سے تلاوہ شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن جب بلکل قرآن لے کے بیٹھو نئے سرے سے شروع کر رہے ہو اگر نئے سرے سے شروع نہیں کر رہے بیچ میں سے یعنی آپ پڑھتے جا رہے ہو اچانک نئی صورت آگئی تو نئی صورت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں تو نئی صورت میں کیا ہوگا ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی دوران تھوڑی بہت بات چیت کرنی پڑ گئی تو کنٹینیو کر لو لیکن بلکل جب بیٹھو نا قرآن کی تلاوت کے لیے پھر اس وقت آعوذ باللہ بھی پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے عمر بن خطاب کا قول ہے کہ حق کی پہچان ہے کہ سر چڑھ کر بولتا ہے پتہ نہیں یہ خط میں نے حضرت عمر کا قول میری نظر سے نہیں گزرا کوئی ریفرنس ہونا چاہیے آج کل سب سے زیادہ برچڑ کر شیعہ بول لئے ہیں اس لئے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر پابندی نہیں جب پابندی نہیں ہوتی تو سب برچڑ کے بول لئے ہوتے ہیں بولنے تو بھائی آپ بھی بول لو برچڑ کے وہ اگر کسی صحابی کی توہین برچڑ کے کر رہے ہیں آپ ان کی تازیم برچڑ گئی قانون تو پاس ہو گیا تھا توہین صحابہ کا یہ تو ہم لوگوں کی غلطی ہے ابھی پورا کام ہوا نہیں تھا پہلے ہی ہم نے بغلے بجانا شروع کر دی توہین صحابہ کا ان پاس ہو گیا تو سینٹ سے پھر وہ منظور ہی نہیں ہوا تو کام پہلے پورا ہو جائے اس کے بعد انسان کو کرنا چاہیے مٹھائیاں پہلے بڑھ جاتی ہیں ہمارے یہاں بھی شادی ہوئی نہیں مٹھائیاں پہلے بڑھ گئیں تو ہو گئی شادی پھر بیوی تھوڑی کرنے دے گی پھر این موقع پر پڑھا ہوگا تو کس نے شادی کرنی ہے دو کر لیں تین کر لیں اس کے بعد بتا دے ہو گئی ہیں پہلے سے شور شرابہ کرے گا نہیں ہوگی تو قانون ہمارے ہیں جب کوئی قومی اسمبلی میں بل پاس کرواتے ہیں شور بہت ہو جاتا ہے طریقے سے اور شور بھی کیوں ہوتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے میں اپنا نام کیش کر رہا ہوں میں نے کرایا ہے میں نے کرایا ہے چھپ کر کے کرا دو کام پورا بھلے اس کے کھاتے میں ڈال دو اس نے کرایا ہے کام تو ہو جائے گا نا تو چھپ کر کے کام نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہیں یار یہ شیعہ سننی مسئلے نہیں پوچھا کرو پھر پڑے ہوتے ہیں شیعہ لڑائیاں سننی پھر ایک طرف لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور لڑواتے بھی خود ہی ہیں مولانا شرم شکبوری رحمت اللہ علیہ کا ایک بیان آیا تھا ملامتی فرقہ اور اس کا نام رکھا تھا مولوی ملامتی فرقہ ہے فرمایا اگر غریب ہوگا نا لوگ کہتے ہیں ان کو تو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہی ہمیں کیا گائیڈ کریں گے اگر اس کے بعد پیسہ آئے کہتے ہیں ان خود تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں انہیں غریبوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی کی زندگی دیکھو جوہ کی روٹی تھی اور اگر یہ جو ہے انگلیش مگلیش سیکھ جائیں تو بھئی یہ مولوی ہیں تو انگریزوں کی نقل اتارتے ہیں انگلیش مگلیش ٹھش پھش کرتے رہتے ہیں بیٹے میں سادگی تو ہی نہیں انگلیش نہیں آتی اب ان کو انگلیش تو آتی نہیں جو بینے لقامی زبان ہے ہمیں تو پڑے لکھے لوگ اچھے لگتے ہیں سوٹ ٹائی پہنے گا بولتے ہیں ان کو تو سنت لباس سے نفرت ہے شلوار کمیس اب ان کے تو موڈرن لباس ہی نہیں ہیں ان لوگ کا تو کسی حال میں دنیا خوش ایک گدے والا قصہ سنا کے بس آگے چلتا ہوں ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا پرانے زمانے میں جب گدوں کا سفر ہوتا تھا تو اب باپ گدے پہ آگے بیٹھ گیا بیٹا پیچھے ایک گدہ دو بندے لوگوں نے کہا عجیب زمانہ آگے آئے اتنا سا گدہ ہے اس پہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ظلم ہے جانور پہ تو باپ نے کہا چل بیٹا تو اتر جا میں بیٹھتا ہوں باپ ہوں تو آگے گدے کو لے کے چل اب جب آگے چلے ہیں لوگوں نے کہا کہ باپ ہونے کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بچہ کمزور ہے تجھے تو چاہیے تھا بچے کو بٹھاتا خود نیچے رہتا بس باپ اللہ نے بنا دیا تو اب باپ ہونے کا نجائز فائدہ اس نے کہا چل بیٹا تو بیٹھ جائے میں نیچے اتر جاتا ہوں آگے گئے ہیں لوگوں نے کہا ابھی سے بچے کو بتمیز بنے گا نا باپ کا احترام سیکھے گا اس سے تو اس نے کہا یار دونوں نیچے اترتے ہیں گدے کو خالی لے کے چلتے ہیں گدے کو خالی لے کے جا رہے تھے لوگوں نے کہا گدہ وہ ہے دیکھنے میں لگ وہ رہا ہے حرکتوں سے حرکتیں یہ کر رہے ہیں گدے والی جب سواری موجود ہے تو پیدل کیوں جا رہے ہو بھائی سمجھ رہے ہیں بنایا اللہ نے گدہ اس کو حرکتیں کن کی گدے والی ہیں ان کی اس نے آگے جا کے گدے کو دریہ میں پھیکا بولا ایسے ہی ٹھی تو بے وقوف آدمی تھا وہ جو گدے کو پھیک دیا ہونا یہ چاہیے تھا بھائی جو سمجھ میں آ رہے کرو پبلک کی باتوں کی پرواہ مت کرو پبلک جب میں پٹ پٹی پہ جاتا تھا اس وقت بھی مجھ پہ اعتراض کرتی تھی جب میں ریو میں جا رہا ہوں تو پبلک کو اس وقت بھی اعتراض جب میں پٹ پٹی پہ جاتا تھا اور دو دو تین شادیاں تھیں میری بچے بھی تھے اس وقت بھی بچے تھے لوگ کہتے تھے ان کی جیب میں پیسہ ویسا تو ہے نہیں گھر والوں کو لگتا ہے بھوگا مار دیا ہوگا انہوں نے شادیاں پر شادیاں ہی کرتے چلے جا رہے ہیں بچے سپیٹ سے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں حالت دیکھو ان کی اور جب اللہ نے مالی وصد دے دی اب اے اصل میں ان کے پاس تو روگڑا بہوتا ہے نا تو جب پیڑ بھرا ہوتا ہے تو چار چار شادیوں کی باتیں تو ہوتی ہیں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو غریبوں کو کیوں ترغیب دے رہے ہو تو اس لئے میں جب یہ کمنٹ پڑھ رہا ہوتا ہوں نا لوگوں کے میں کہتا ہوں ایسی کی تیسی نظریہ یہ غریب بھی چار کرے ماندار بھی چار کرے سپیٹ فل ہونی چاہیے کیونکہ یہ بچے گھر کی رونک ہیں بار بار کہتا ہوں ماں کی چھاتیوں میں دودھ باد میں آتا ہے بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے یہ اس میں اللہ نے بتا دیا رزق بعد میں ملے گا فیملی پلیننگ والے کہتے ہیں اتنے پیسے ہیں تو اتنے بچے ہوں اللہ کہتا ہے بچے پہلے آئیں گے پیسے بعد میں آئیں گے اللہ میاں نے تو اتنے تپیڑے لگائیں ہیں فیملی پلیننگ والوں کے اتنے چپیٹے لگائیں ہیں اللہ میاں نے اپنی خدرت کی نشانیہ دکھا دکھا کے پھر بھی ان کمبختوں کی سمجھ بھی نہیں آتا اللہ کہتا ہے دودھ باد میں یہ دودھ تو ایک سائن ہے ایک رزقی ایک علامت ہے ایک سگنل ہے کہ اس وقت اس کے لیے دودھ کی ضرورت ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے اس کا مطلب جو اس کی ضرورت ہے میں اس سے واقف اس کی بیسک ضرورتیں پوری کرنا میرے ذمہ ہیں یہ تو دودھ تو ایک علامت ہے احمق بے وقوف کہتے ہیں خدا دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے اسکولوں کی فیسے تو دے نہیں سکتا اور کھانے کے پیسے تو دے نہیں سکتا بے وقوف کہتے ہیں ایسا اقل مند کہتے ہیں بھائی یہ اس نے دودھ دے کے دکھا دیا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے جو مشکل کام تھا باقی چیزیں ہیں کیوں نہیں کر سکتے پھر اگر وہ نہ کرے تو اس کی حکمت ہے آزمائش ہے یہ تو لڑ تھوڑی سکتے ہیں اللہ تعالی سے ہم تو اس لیے اللہ کے شکر ہے من فضول باتوں سے کبھی بھی متاثر ہوئی نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں گھر میں رونک دی ہر سائز کا بچہ ہے اس کی خوشی ہوتی ہے گھر میں جاؤ کل میری چھوٹی بچی آ کے بیٹھی ہے اس نے پھر کہانیاں شروع کر دی میں نے کہا میں تو ویلوگ بناتا نہیں زیادہ بچوں کے کہ فیملی پلیننگ والے کہیں مر نہ جائیں جنازہ نہ اڑ جائیں ان کا کہ یار یہ کثارہ فلسفہ جو ہم لوگ کے لئے کروڑوں عربوں روپے خرچ کی اس کی تو کیونکہ میرے اتنے بچے کا لوگ سنتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے دیپریشن ہوگی گھر میں بچے ہیں ہی مر رہے ہوں گے تو بھائی میں اگر گھروں کے ویلوگ بناوں تو آپ کو لگے گا یار زندگی ہے ہی کس میں بچوں میں جس گھر میں بچے نہیں ہیں ان کو تو ویسے ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے اٹینچن سے دیپریشن کی گولیوں سے یہ اٹینچن دور نہیں ہوتی ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے بچے ماں باپ کو پالتے ہیں پہلے تو اپنا یہ نظریہ درست کرو دادا تھوڑی پوتے کو پالتا ہے خدا کی قسم پوتے نواسے دادا کو دادی کو پالتے ہیں آپ سمجھتے ہو کہ دادا دادی بنیں گے تو ہم پوتے نواسوں کو پالیں گے اس عمر میں یہ غلط ہے آپ بولو میں دادا دادی بنوں گا تو مجھے میرے پوتے نواسے پالیں گے انٹرٹینمنٹ کے لیے دادا کو دادی کو نانا کو نانی کو کیا چاہیے بچہ چاہیے انگریز نے اس کا حل گڑیا رکھا ہے انگریزوں کے ہاں دادیاں نانیاں کتے یا گڑیاں لے کے گھومتی ہیں دل بہلانے کے لیے تو اللہ نے تمہارے لیے اتنا اچھا آپشن پوتے نواسے نواسیاں دی ہیں کیوں اپنی زندگیوں کو برباد کرو اس لئے خود بھی جلی شادی کرو بیٹوں کی بھی دے دنا دن اس کو بولا پوتا فورن چاہیے سوستی نہیں تکھانے سے توقل کس پہ کرو اللہ پہ توقل کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم دولت کی امبار آئیں گے توقل کا مطلب یہ کسی دن بھوکے ہیں تو اس میں خوش ہے کوئی بات نہیں کھلانے والا کون ہے اور اللہ بھوکا چھوڑتا نہیں ہے تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کبھی بھوکا بھی گئی کوئی بات نہیں ہمارے نبی کے ارمی چالیزن چولا نہیں جالا ہے تو ایک دن بھوکا ہوگے تو کیا ہوگیا یہ تو یہ ٹیماتر والے بھی جنت میں جائیں گے بھائی سب نے زرداری تھوڑی بننا ہے تو کبھی آگئی تو اللہ اللہ ہے کھلانے والا انجوائیں کرو السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ ہمارے رشتداروں میں کوئی ہیں ان کے تین طلاق ہوئی تھی استغفراللہ تو انہوں نے فتوہ معلوم کیا اہلے دیس بیٹھے ہوئے ہیں تین طلاق کے بعد دیوی کو حلال کرنے کی فیکٹرییاں کھولی ہوئی ہیں یہی ہوا مفتی صاحب کہ انہوں نے جا کے فتوہ لیا وہاں سے حمل گیا کہ رہ سکتے ہیں نہیں ہوئی لیکن وہ تو رہ رہے ہیں ان سے ہمارا ملنا کیسا ہے بالکل جائز نہیں ہے اہلے دیس کے اس بارے میں سو فیصد غلط ہیں تین طلاق کے بعد بیوی کا رکھنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحابہ کا اجمع ہے چاروں اماموں کا اجمع ہے کسی ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے انہوں نے اکھٹی تین طلاق کو ایک کہا ہو اہلے دیس سے بولو قرآن اور سنت کی وہ تشریح مت کرو جو پوری امت سے ہٹ کرو اور قرآن نے تو اتنا واضح بیان کی ہے نا میں بار بار کہتا ہوں سورة طلاق میں اللہ کہہ رہا ہے اکھٹی مت دو آگے اللہ حکمت بیان کر رہے ہیں شاید اللہ جوڑ کی کوئی سورت پیدا کر دے تو اگر تین طلاقیں ایک ہونی تھی تو اللہ یہ کیوں کہتا شاید اللہ جوڑ کی کوئی سورت پیدا کر دے اور تین مت دو اللہ کہتا تم نے جتنی دینی ہے دے دو ہوگی کتنی ایک ہی ہوگی پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین طلاق دینے والے پر غصے ہو رہے ہیں کسی نے بتایا تین طلاقیں دی ہیں فلان شخص نے آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو ایک صحابی نے کہا آپ مجھے اجازت دے میں گردر اڑا دوں یہ ساری وہ حدیثیں جن کے ایل ایدیز بھی صحیح کہتے ہیں یہ غصہ آنا یہ سب اس لیے کہ ہو گئی ہے ورنہ تین کے تین ہزار دے کے بھی ایک ہو رہی ہے تو پھر اس پہ اتنا غصہ بنتا نہیں ہے میرے بہت دفعہ تجربہ ہے وہ کہتے ہیں اس موضوع پر بات کرنی نہیں ہے پھر کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہیں ایکچولی اختلافی تو مسئلہ ہیں اختلافی نہیں ہے نا اسی پہ بحث کر لو اختلافی کہاں ہیں بعد میں اختلاف ہوئے صحابہ میں اختلافی نہیں تھا اور یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ قانون بنایا کہ تین کو تین قرار دیا یہ خود ایک حضرت عمر پہ الزام ہے یہ ایسے ہی الزام ہے جیسے شیعہ حضرت عمر پہ الزام لگاتے ہیں کہ مطا کو حرام کرنے والے کون ہیں عمر ہیں ہم کہتے ہیں بھائی خلیفہ راشد خود سے کیسے حرام کر دیں گے کسی چیز کو اور سارے صحابہ اس پہ خاموش کیسے بیٹھیں گے تو جو ہم شیعہوں کو جواب دیتے ہیں وہی اہل ایدیسوں کو بھی جواب دیتے ہیں حضرت عمر کہہ رہے ہیں تین تین ہوتی ہیں اور آپ کی رائے میں تین ایک ہوتی ہیں اس کا مطلب حلال بی بی کو عمر نے کیا کر دیا حرام کر دیا اور سارے صحابہ خاموش ہیں یہ سیاست تھوڑی ہے یہ تو دین میں تحریف ہے اگر یہ بھی تحریف نہیں ہے میرا اہل ایدیس سے سوال ہے کہ پھر تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے پھر آپ بولو حضرت عمر غلط ہے صحابہ نے ایک بہت بڑا جرم ہوا سوسائٹی میں اس پہ صحابہ نے خاموشی اختیار کی وہ بھی مجرم بنے دیکھو سیاست میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ تین تین طلاقیں دے رہے ہوں تو حضرت عمر نے قانون بنا دیا کہ جو تین طلاقیں دے گا کوڑے مارے جائیں گے کوڑا سیاست میں قانون بن سکتا ہے تین کو تین کر دینا یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہو سکتا یہ تحریف ہے دین میں اور اتنی بڑی تحریف ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تین طلاقوں کے بعد جائی نہیں سکتی واپس اور حضرت عمر اس قانون میں کھیل کھیل کریں اور اس کو چینج کر دیں کہ بھئی یعنی ایل ایڈیس کہتے ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے تین کو ہوتی ہیں اس کا مطلب بغیر حلالے کے بھی نکاح باقی ہے بھی حلالہ تو دور کی بات اور عمر کہے نکاح تو دور کی بات نکاح ٹوٹا بھی ہے اور ویداؤٹ حلالہ جا بھی نہیں سکتی یعنی بالکل ایک سو سی ڈگری پہ قانون کو چینج کر دیا یہ تحریف ہے میرے بھائی دین کی اور ہم حضرت عمر کو اس تحریف سے پاک سمجھتے ہیں تو میں جب لوگ آتے ہیں ایل ایڈیس نے فتوہ دیا بن باز نے فتوہ دیا میں کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود سے بڑے ہیں بن باز شیخ بن باز شیخ صالح علی حسیل مین کیا حضرت عثمان سے بڑے ہیں کیا حضرت علی سے بڑے ہیں کیا ابو حنیفہ سے بڑے ہیں امام عحمد الحمل سے بڑے ہیں امام بخاری سے بڑے ہیں امام شافی سے بڑے ہیں امام مالک سے بڑے ہیں اور یہ اتنے سارے صحابہ ان سے بھی بڑے ہیں تو آپ ایسی بات کرو جو لوجک آپ اندھے مقلدو آپ بن باز کی اندھی تقلید کر رہے ہو اور کمال کی بات ہے جو بنباس کی تقلید کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں محقق اور جو اتنے سارے صحابہ کو فالو کر رہے ہیں اس کے کہہ رہے ہیں اندھے مقلد ہیں تو منجن ہے یہ لیبل کی کیا ہے اس زمانے میں منجن بہت بکر ہے مارکیٹ میں مختلف اچھے ناموں سے تو یہ منجن میں کبھی نہ آئے کر رہے ہیں تو تین طلاق کے بعد کوئی صورت نہیں ہے کوئی حلال نہیں ہوگی بیوی اور اس میں ہمیں یہ نہ بتایا کہ فلان دیوبندی مفتی نے یہ لکھا لوگ فوراں اہل حدیث کے کے لئے پانا شروع ہوتے ہیں تمہارے دیوبندی بھائی لکھنے دو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابند نہیں ہے ہمارے دیوبندی لکھے غلط لکھا ہے میرے ٹیچر نے میرے استاز نے بھی لکھا غلط لکھا ہے دلیل سے بات کرو تو لکھنے کو تو سب نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے آپ حدیث پیش کرو ہوا یہ لوگ حضرت رکانہ کی حدیث پیش کرتے ہیں حضرت رکانہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں دی تھی نبی کا ایک ہے اس میں جو حدیث اہل حدیث پیش کرتے ہیں دلیل میں اس کی انتہائی لنگڑی لولی سند ہے میں کسی اہل حدیث سے کہتا ہوں میرے سامنے کبھی وہ سند پیش کرو سند پڑھ کے سناو ایسی لنگڑی لولی سند ہے نا اور اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے تھوڑی سی نا تھوڑی سی انسان کو غیرت ہونی چاہیے تو فوراں اس مسئلے میں اہل حدیث آ جائیں گے اختلافی مسئلہ اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں اختلافی بھی نہیں ہے امام تحاوی نے لکھ دیا کہ کچھ لوگ اس کے قائلت ہی نیک ہوتی ہیں تو اہل حدیث وہ نکالتے ہیں دیکھو امام تحاوی نے اتنے پہلے لکھ دیا امام تحاوی نے اسی میں آخر میں لکھا ہے کہ صحابہ کا اس پر اجمع ہے اس کا مطلب صحابہ کے بعد کسی نے اختلاف کی ہے تو کرتا رہا ہے ہمارے لئے وہ اختلاف حجت نہیں ہے اس کے بعد تو متہ میں بھی اختلاف کی ہے تو کیا متہ مال لیں ہم اب کوئی شیعہ کہے کہ دیکھو متہ کو حرام کہنے میں شدت نہ کیا کرو کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے بھائی جان متہ ہے کیا زینہ ہے وہ کیوں شدت نہ کریں اگر کسی نے اختلاف کیا تو غلط اختلاف کی ہے وہ کیونکہ زینہ میں اور متہ میں متا کہتے ہیں تیمپریری شادی ایک ہفتے کی شادی دو گھنٹے کی شادی دو گھنٹے کے بعد وہ خود بخود آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے بغیر طلاق کے ہم کہتے ہیں اس میں اور زنہ میں کوئی فرق نہیں ہے حضرت عمر نے تب ہی تو کہا تھا جو متا کر کے آئے گا نا اس دنہ والی سزن حافظ کروں گا تو شیعہ لوگ اس میں حضرت عمر کے بہت خلاف ہیں اور تین طلاق کے مسئلے میں بھی شیعہ کس کے خلاف ہیں حضرت عمر کے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں عمر کس کے ہیں بھائی ہمارے ہیں عمر کا فیصلہ سر آنکھوں پہ اور اس عمر کے اس فیصلے کو سارے صحابہ نے مانا حضرت عثمان نے مانا علی نے مانا صدیوں سے اب سعودی کورٹ نے جا کے فیصلہ کیا ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی اہل حدیث اس پہ بڑے خوش ہیں سعودی عرب میں بھی دیکھو تین طلاقیں ایک اور یہ دیوبندی جو ہیں ان میں جمود کتنا ہے یہ اپنی رائے سے ہٹتے نہیں ہیں بھائی ہم دیوبندیوں کی وجہ سے تین کو تین نہیں کہتے نہ ہم دیوبندیوں کی وجہ سے یہ مسائل بتا رہے ہیں ہم کہتے ہیں صحابہ کے مسائل ہیں یہ علماء دیومند نے بھی اس وجہ سے کہ صحابہ اس کو فالو کرتے تھے تو سعودی عرب ایک آج کا ہے ایک اہل حدیث میرے سامنے کہہ رہا ہے مصر میں بھی تین طلاقوں کو ایک قرار دے دیا گیا ہے میں نے کہا مصر میں اسلام حضرت عمر کے دور میں آیا تھا اب جا کے ایک قرار دیا ہے اس کا مطلب تیرہ سو سال سے تین تین تھیں اب جا کے جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے سعودی عرب کی عدالتیں ہمیشہ سے تین کو تین کرتی رہی ہیں اب جا کے تین کو ایک کیا انہوں نے تو یہ وہ گھاس کھا رہے تھے یا پھر یہ یہ گھاس کھا رہے ہیں کیا خیال ہے پاگلوں والی باتیں کرتے ہو یار تم سوڈان میں بھی کہتے ہیں پتہ نہیں انہیں سو تریپن میں چھپن میں کب جا کے تین طلاق کو ایک کر دیا سوڈان میں بھی کر دیا اور یہ جامت یہ اندھے مقلد اب اے سوڈان میں اسلام کب آیا ہے اس وقت سے تین تین تھی اب جا کے چینج کیا اس کو تو جو چینجنگ ابھی ہو رہی ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو ہمیں یہ والا یہ تشریح نہیں چاہیے وہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے جس نے تین دی چھٹی امام مالک بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں امام شافی بھی امام احمد بھی حالکہ ان کے کتنے اختلافات ہیں مسائل میں سب صحابہ بھی کوئی ایک صحابی سے دکھا دو مجھے جس نے اکھٹی تین طلاقوں کو رخصتی کے بعد اکھٹی تین طلاقوں کو ایک آؤ تو یہ بہت اس میں گھمایا ہیں ان لوگوں نے جی جی مائک مفضی صاحب میرے سوال کو آپ انڈرسینڈ کریں میں صحیح سے سمجھئے گا میں کیا کہنے چاہوں جیسے کوئی ان فیوچر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے جیسے میں باہر جا رہا ہوں ابھی جا نہیں رہے لیکن اگلے مہینے یا کسی بھی جا رہے اگر کوئی کسی اپنی وائف کو اس سے میں بولے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں مطلب ان فیوچر پھر نہیں ہوگی طلاق نہیں ہوتی ایک بھی کوئی بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی ایک بھی نہیں ہوگی یعنی ایم گوئن ٹو دو دس یہ مطلب ہوگا اس کا یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں اس سے نہیں ہوگی تو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو صحیح ہے تھپڑ کا حل ہے آج کل تو ڈرامو میں دکھا رہے ہیں تھپڑ لگا ہے بیوی نے بھی ایک لگا دیا تو ڈرامو میں بیویوں کو اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک لگا ہے تو اسی سپیٹ کے ساتھ تم بھی چماٹ تھپڑ کا حل ہے لیکن اسلام نے طلاق میں ریورز گیر نہیں رکھا اس لیے طلاقیں زبان سے نکال ہوئی نہیں ہیں یہ غیر خاندانی لوگوں کا کام ہے بات بات پہ جج 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 ایک صاحب نے پتہ نہیں کیا مسئلہ لے کر آئے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو پکڑا کیا مسئلہ بیگم کو بول لے اگر تو وہاں گئی تو دو جی طلاق امی سے بات کی تو دو جی طلاق پپو سے بات کی جو اس کو بیگم سے جس کام سے رکمانہ ہوتا نا جیسے بیگم کو بول لے گھر سے باہر رہے جا نکلی تو دو جی طلاق اتنی شرطوں میں جکڑ دیا اس کو جان چھڑاؤ اپنی میں نے کہا مامو سے بھی بات کرو میرے سامنے کرو ابھی اور فلاں کام بھی کرو فلاں بھی تین طلاقیں ہو جائیں گی جان چھڑاؤ اس وہمی آدمی سے ہمیشہ کے لیے یہ کیا حقوق ادا کرے گا یہ تو اللہ کے لیے اچھا کی ہے اس نے اس طرح کی شرطیں اٹھا لی مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں ماریپور کی طرف جا رہا ہوں اور ٹریفک جام تھا اتنا لمبا راستہ وہ پھز گیا کہتے ہیں اس علاقے میں دوبارہ آیا تو میری بیوی کو سات طلاقیں ہیں میں نے کہا خدا کے بندے تجھے یاد رہے گا میں نے یہ کیا قسم اٹھائی تو اس لیے قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کی وہ طلاقیں ہو جائیں گی اگر وہ گیا وہاں پہ قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کی اللہ کہتے ہیں اللہ کی آیات کو مزاق مت بناو تو یہ کھیل نہیں ہے گھروں میں اس لسپ پہ پابندی لگا ہوا ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب نکاح پڑھائیں تو طلاق کے مسائل بھی بتا دیں میں نے کہا ابھی شادی ہو رہی ہے میں پہلے ان کی دماغ میں طلاق کھوپڑی میں ڈال دوں تو یہ پہلے سیکھنے کے مسائل ہیں یہ شادی بیان کے موقع پہ نہیں ہوتے پہلے سے سیکھ لو کتابیں پڑھ لو اس کے بعد پھر گھر میں اس کا تذکرہ نہیں کرو کرو ہی نہیں ہمارے خاندان میں یہ لفظ ہی نہیں ہے کوئی اور مو توڑ دو اس کا وہ جڑ جائے گا الفی سے جڑ جائے گا طلاق میری اللہ نے رکھا ہے قانون اب اللہ سے لڑو جا کے یا اسلام کو چھوڑ دو اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا بعد لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے تو چھوڑ دو اسلام غیر مسلموں کا قبرستان میں دفن ہو جا کے جب اسلام ہے تو پھر پورا پروپر وے میں اسلام کو لینا پڑے گا اور بیٹے کو دگنی کہ نہیں اسلام نے یہ کیا عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے ایسے فضول باتیں شروع کر دی تو یہ کیا ہے اسلام تو میں نے کہا اللہ میاں سے ملقات ہوئی تو میں آپ کی طرف سے پیش کش رکھ دوں گا کہ ان کو تھوڑا سا آئندہ اللہ میاں جب قانون بنائیں تو یہ وسیم بھائی کو مشورے میں شریک کریں اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ پوری دے دینا جب آپ کے اببہ کے انتقال ہونا اسیم بھائی یہ کردار ہے جی بھائی حضرت قسطوں کے کاروبار کس اصول تک جائز ہے اور کس اصول میں وہ جا کر سود میں شامل ہو جاتا ہے حالانکہ قسط کے کاروبار کرنے والے نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور قسط پر چیز لینے والا بھی رضا مند ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز تیس ہزار کی ہے وہ اٹھالیس کے چالیس کی پڑ جاتی ہے اور وہ رضا مندی پر لے لیتا ہے تو یہ قسط کا کاروبار ایک ہی شرط ہے اس میں کہ ایک چیز کیش پر ایک لاک کی ادھار پر ڈیڑھ لاک کی اسی مجلس میں تیہ کر لو کہ میں ڈیڑھ لاک والی قیمت پر لے رہا ہوں ادھار پر یا ایک لاک والی جو قیمت تیہ ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی اور یہ اسی وقت تیہ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو کل پیسے لے آیا تو لاک دے دوں گا اگر کل نہیں لا سکا تو پھر ڈیڑھ لاک دوں گا یہ سود ہو جائے گا اسلام علیکم میرا نام سعید ہے بیراب البنڈی سے آیا ہوں ماشاء اللہ کروبار سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ اگر ایک کروبار جس کا کرخانہ میرے پاس ہے اس کی شروع سے سارا مال بنانے تک اس کی کاسٹ میرے پاس ہے اس کی کاسٹ کے بعد میں جو اس کا پروفٹ اس کا کوئی اگزیکٹ اماؤنٹ پتہ ہے کہ اتنے پرسن پروفٹ لگانا ہے یہ جتنا دل پروفٹ ہے تو دلال کو دیا کہ یار تو اس کے فضائل سنا تاکہ کوئی اچھا پروفٹ ملے تو دھوکہ اب دلال تو ایسا پھر ایسا بناتے ہیں دلال نے اس گدے کے جو فضائل سنائے ہیں وہ اتنے گدے کے فضائل کے مالک نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا یہ اتنا قیمتی گدہ ہے میں نہیں بیچ رہا یہ شریعت میں کوئی حد نہیں ہے تو جتنا چائل ہے دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ البتہ جو چیزیں جیسے میڈیسن ہیں بلٹ پریشر کی دوائیں بہت مہنگی ہو گئیں وہ تو مر جائے گا ہارٹ ایٹیک سے یا ہارٹ کی دوائیں ایسی دوائیں یا ایسی خوراکیں ہیں جیسے آٹا ہے چاول ہے جن پہ لوگوں کی زندگیاں موقوف ہیں ان کو زخیرہ اندوزی کر کر کے بہت مہنگا کر دینا یہ جائز نہیں ہے اس کے حدیث میں ممانت ہے کیونکہ اس سے غریب آدمی کا بڑا غرق ہوتا ہے البتہ یہ پلوٹ ہو گئے اور یہ باقی کمپیوٹر ہو گئے یہ دو تھی زندگییں موقوف نہیں ہیں ان میں کر سکتے ہو لیکن دھوکہ نہ ہو بس اب دیکھو کرونا کے دنوں میں ماں سے اتنا مہنگا کر دیا تھا لوگوں نے وہ ظلم تھا لوگ مر رہے ہیں اور آپ مبتی صاحبہ فرماتے ہیں کبھی چھاؤں میں آؤ تو بتاؤں گا تو آپ ہمارے ساتھ چھاؤں میں کب بیٹھیں گے چھاؤں میں اتفاق سے کبھی مل گئے تو بتاؤں گا ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے ایک الگ چھاؤں بنوائی بھی اس میں سب 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 کچھ بتاتا رہوں بیٹھ بیٹھ کچھ چیز ہے چھاؤں میں مفتی صاحب سوال ہے جی جی مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ اگر آپ جیسے کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور وہاں پہ مختلف اقوام کے لوگ رہتے ہیں جو کہ مالکی ہمبلی شافی آپ خود ہنفی ہیں تو آپ کے بچے ہو سکتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ میں ان کو فالو کرنے لگ جائیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے ہم تو تینوں چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں چاروں کی نمازیں حدیث سے ثابت ہیں ترجیح کا اختلاف ہے تو اگر آپ کے بچے سعودی عرب میں رہ کے فقہ ہمبلی کو فالو کر رہے ہیں تو کوئی کوئی اتراز نہیں لیکن بچوں کو یہ بتایا جائے کہ پروپر مکمل ایک فقہ کو فالو کرنا ہے پروپر ایک فقہ یہ جو آدھا تھی تر آدھا بٹیر لڑکنا پڑکنا کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن جاتے ہیں اور جب صدقہ فطر میں جو ہے نا رقم دینی ہوتی ہے تو پھر امام شافی تو کہتے ہیں رقم نہیں دو آپ کو پورا آٹا دینا پڑے گا وہاں ہنفی بن جاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے پروپر ایک فقہ کو فالو کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ جو آپ کی زبان ہے نا جس میں علماء زیادہ ہیں تو اس فقہ کو فالو کرنا آسان ہے اب اردو سپیکنگ جتنے بھی ہیں وہ سب فقہ ہنفی کو فالو کرتے ہیں 99.9% اب اگر وہ کسی دوسرے فقہ کو فالو کریں گے تو ان کی زبانیں الگ ہیں تو وہ پھر کیسے اس کو یعنی مسائل کیسے پوچھیں گے تب ہی جس علاقے میں جو علماء زیادہ ہوتے ہیں امت کا ہمیشہ سے معمول ہے کہ وہ اسی کو تو عرب میں ہنفی بہت ہیں لیکن جیسے شام میں سعودی عرب میں بھی ہیں لیکن اردو سپیکنگ میں آپ کو 99% ہنفی ہی ملیں گے تو اب آپ کی مدر لینگویچ اردو ہے تو آپ کسی اور فقہ کو اگر کرو گے تو وہ کیسے اس پر چلو گے کیسے آپ اب جیسے ہمارے دوستوں میں ہمارے جامعیت رشید میں شافی طلبہ بھی ہیں اور داراللوم میں بہت سارے شافی طلبہ پڑھے ہیں کیونکہ مدارس میں تو سب کو پڑھایا جاتا ہے تو اب وہ فقہ شافی کو یہاں ان کے لئے فالو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے خود ایک شافی عالم ملے ہیں وہ کہتے ہیں میں داراللوم سے پڑھاؤں میں فقہ شافی کو فالو کرتا ہوں لیکن اب میں جب کسی بڑے مسئلے میں پھستا ہوں تو ہندوستان فون کرتا ہوں وہاں جو بڑے محقق علماء ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں تو اس لئے بہت سے یہاں جو شافی تھے وہ فقہ انفی میں کنورٹ ہو گئے ہیں تو میں خود ایسے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں تو اگر کوئی ایسے جیسے عربی آتی ہے اس کو سعودی عرب میں رہتا ہے وہ اور وہاں وہ سمجھتا ہے کہ فقہ انفی پر چلنا مشکل ہے اور وہاں حناب الا علماء ہیں تو پھر وہ فقہ انبلی کو فالو کرے اس کے لئے آسان ہے پھر مفتی صاحب صاحب لدیم سے یونیورسٹی کے لڑکے نے کہا کہ میں نے ایک علم سے سنائے کہ بغیر استاذ کے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے صاحب لدیم نے ان سے کہا کہ ان مولویوں سے کہو فرانس میں جو ایک شخص قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا شکر ہے اس کے مولوی آپ نہیں تھے پتہ نہیں کیا کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا میرے بھوئی میرا خیال ہے صاحب لدیم کا مطلب یہ تھا کہ جس مولوی نے کہا کہ قرآن کے ترجمہ نہیں پڑھو بلا وجہ کی تمیز سے محبت سے رہنے تو سارے مولویوں کو مذہبی سکولرز کو ایک دوسرے کا احترام کے ساتھ کیا خیال ہے اگر کسی میں کوئی خرابی ہے تو انسان اتدال سے خود لڑوا کے نا چسکے لیتے ہیں اچھا میرے بھائی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی رخصتی نہیں ہوئی طلاق دے دی تکلف کی کیا ضرورت تھی کیا عدد ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی تو پھر عدد نہیں ہوتی کیا طلاق پر کسی کا بائیکارٹ کرنا علاقے سے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے بڑا ہے مسئلہ ہے دیکھو اسلام میں طلاق نا پسندیدہ ہے بری چیز ہے پسند نبی نے اس کو نہیں کیا حدیث میں آتا ہے اب غز الحلال الالہ الطلاق حلال چیزوں میں سب سے نا پسندیدہ اللہ کو کیا ہے یعنی اللہ نے حلال تو کر دی مگر اس کو پسند نہیں کیا لیکن دوسری طرف بے تدالی ہے کہ اگر میاں بیوی میں ڈیورس ہو جائے تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو کسی کو ملامت مت کرو بجا اس کی یہ کہ جو بھی ہونا تھا ہو گیا اب جب لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے عورت کو پتا ہے کہ اگر میں نے معقول ریزن بیان نہیں کی تو لوگ مجھے برا کہیں گے کہ اس کے اندر برائی تھی تبیس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا لہذا وہ بھر بھر کے شوہر پہ الزامات لگاتی ہے میں تو ٹھیک تھی یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ بدنام ہوتا ہے سوسائیٹی میں پھر جب وہ بدنام ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بدنامی سے بچنے کے لیے تبیس سے الزام لگاتا ہے کس کے اوپر بیوی پہ دونوں کی انسلٹ دبا کے ہوتی ہے آگے دونوں کے لیے رشتوں میں مشکلات تو یار محبت سے رہو نہیں رہ سکتے تمیز سے علیت کی اختیار کر اس کو بھی جینے دو اور اس کو بھی جینے دو بھئی ان کا پرسنل معاملہ ہے نہیں بنی ہوگی دیکھو زید ابن حارسہ کا واقعہ ہمارے پاس موٹ یہ جو میں مسئلہ بتاروں دلیل ہے زید ابن حارسہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا دی اپنی چچہ ذات بہن حضرت زینب سے حضرت زینب بڑے اونچے خاندان کی قریشی حاشمی تھی نہ کتنے اونچے خاندان کی اور زید ابن حارسہ عجمی تھے قریشی تو دور کی بات عجمی تھے تو حضرت زینب کو یہ تھا کہ یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے یعنی میرے لیول کے نہیں ہے یہ وہ پہلے غلام بھی تھے پھر نبی نے ان کو آزاد کر کے مو بولا بیٹا بنایا عربوں میں یہ بڑا وہ تھا کہ بھئی عربی ہیں قریشی ہیں تو یہ ہمارے جوڑ کا رشتہ نہیں ہے وہ تو غلام ہو کے گرفتار ہو کے آئے تھے کہیں سے وہ تو نبی نے پھر ان کو محبت دی بیٹا بنا لیا لیکن جب شادی ہو گئی تو پھر وہ اب چونکہ غیر کفو میں نکا تھا جوڑ کی شادی نہیں تھی چلی نہیں اب حضرت زینب اس شادی پہ خوش نہیں تھی نبی کے کہنے پہ کر لی تھی انہوں نے شادی اب زید ابن حارسہ نے جب دیکھا نہیں چل رہی تو انہوں نے ارادہ کیا طلاق دے دوں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا بھئی میرے مشورے پہ انہوں نے شادی کی ہے طلاق ہو گئی تو ملامت کا امکان کس کو ہے مجھے یہ نا حضرت زینب کہیں گی دیکھو آپ کے کہنے سے میں نے شادی کی اور طلاق ہو گئی یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہو یار تو کر لے کر لے کر لی اور پھر شوہر نے طلاق دے دی تو عورت کیا کہے گی دیکھو ہم نے آپ کے کہنے پہ کی تھی اور میاں نے طلاق دے دی اب زید ابن عارسہ طلاق دینا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں مدو طلاق کیونکہ نبی کے مشورے پہ زینب رضی اللہ عنہ نے شادی کی ہے ان کا گھر اجڑے گا تو ملامت نبی کی چچہ ذات بہن بھی ہیں اب چچہ ذات بھی تو بڑا ایک رشتہ ہوتا ہے نا کہ وہ بھی تو ایک رشتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ خاندان کے بڑے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت زید کو کہہ رہے ہیں ام سکھ علیگا او زوجک اپنی بیوی کو طلاق مدو واتق اللہ اللہ سے ڈرو یہ کام مت کرو حضرت زید نے پھر بھی دے دی حضرت زید نے نہیں بن رہی ہوگی قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں لیکن اس کے باوجود بھی نبی نے حضرت زید ابن حارسہ کا بائیکارٹ نہیں کیا چلو بھئی جو کام ہونا تھا ہو گیا کہیں نہیں ملتا کہ زید ابن حارسہ کا بائیکارٹ گھم تو ہوا ہوگا نبی کو پھر تب ہی حضرت زینب سے نبی نے خود نکاح کیا اس میں حکمت ہی یہی تھی کہ اب وہ اس سے اچھا رشتہ پھر نبی ہی کا ہو سکتا ہے تو اس سے حضرت زینب کے غم کی بھی تلافی ہوئی لیکن حضرت زید کو نبی نے منع بھی کیا ام سک علی کا زوجک واتق اللہ کہ اللہ سے ڈرو اپنی زوجہ کو طلاق مت دو یہ قرآن کے الفاظ ہیں پھر بھی دے دی تو نبی نے بائیکارٹ نہیں کیا کیونکہ مسائل کو ختم کرنا چاہیے بڑھانا نہیں چاہیے اب بائیکارٹ کرتے تو یہ اس سے زیادہ ایسا کام ہو جاتا جو اس کے سائیڈ ایفیک زیادہ ہو تو اس لئے خاندانوں میں طلاقوں کی کوشش نہ کی اگر وہ ہو جائے یار ان کا پرسنل معاملہ ہے کوئی بات نہیں اللہ تمہیں اور اچھی دلا دے گا اور اس کو بولو اس سے اچھا اپنا بول دو کہ میں بہت اچھا ہوں یا بول دو کہ بھئی اس سے اچھا اللہ تمہیں دلا دے گا مٹی پاؤ پھر وہ میڈیا پہ آگے بیان دے رہی ہو نا میرا میاں ایسا بولو یہ غلط ہو رہا تھے یہ کون ہے غلط ایک بزرگ تھے نا بیوی سے بڑے پریشان تھے کسی نے کہا کہ سنائے آپ کی بیوی ایسی ہے ویسی ہے انہوں نے کہا بھائی وہ بیرائی نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا یار میری اپنی ہی میرا لباس ہے میں کیوں اس کو دنیا کے سامنے رسوہ کروں تو نہیں کرتے تھے پھر جب طلاق دے دی تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کی بیوی نہیں ہے اب تو چھوڑو تو انہوں نے کہا اب میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو کسی اجنیمی کو میں کیوں اس کے راس فاش کروں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جب میرا لینا دینا نہیں ہے ہم نے جو کرنا تھا کر لیا وہ جانے اس کی مرضی تو میں کیوں بتاؤں ایسی تھی ویسی تھی تو جو طلاق کے بعد عورت کو بدنام کرتا ہے تو اس کی باتوں میں مت آؤ بولو تو نیچ خاندان کا گھٹیا خاندان کا آدمی ہے چھوڑ دیا نا بس ختم اسی طرح عورت یہ میڈیا پہ بہت ہوتا ہے میرے پاس ایک سیلیبریٹی ایک فنکار آئے خاتون تھی فنکار خاتون اس کو طلاق ہوئی تھی اس نے کہا کہ ہماری ڈیورس ہو گئی ہے اب میڈیا پہ چلے گی ایک بحث میں اس کو زلیل کروں گی اور وہ مجھے زلیل گیا وہ مجھے کہنے لگی اب میں دوبارہ شادی پرانا قصہ ہے آپ کا دماغ نہیں جائے گا آپ لوگوں کو یہ کون تھی لوگوں کو یہ بڑا وصلہ ہوتا ہے وہ پرانا ہے تو اس نے کہا کہ کیا میں چھپ کے نکا کر سکتی ہوں میں نے کہا کیوں بھئی کیا نہیں کوئی پتہ نہیں بندہ پتہ نہیں کیسا ملے بعد میں اس سے بھی طلاق ہو جائے پھر میڈیا پہ ایک ڈراما چلے گا تو میں نے کہا کھلے عام نکا کریں ہو گئی طلاق تو بولیں بھئی ہمارا معاملہ ہے دس دفعہ شادی ہے کریں دس دفعہ تلاقیت ہے کسی کو پیڑ میں کیا مرود ہو رہا ہے اس نے کہا یہ کہنے کا حد تک ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوں گا لوگ بڑا تماشا بناتے ہیں تو اس لیے لوگوں کے معاملات میں پڑھنا چھوڑ دو اور وہ لطیفہ یاد رکھو ایک بچہ سگرٹ پی رہا تھا بوڑے میاں نے کہا بیٹا سگرٹ پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے تو بچے نے کہا میرے دادا کی عمر تو نوے سال تھی بزرگ نے کہا کیا وہ سگرٹ نہیں پیتے تھے سگرٹ پیتے تھے اس نے کہا نہیں وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے اپنے کام سے وہ غلط موقع پہ بچے نے نصیحت کی ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا سگرٹ پینے والے کو ٹوکنا چاہیے لیکن اصول تو صحیح بیان کیا نا اپنے کام سے کام رکھو خوش مائک دے دو بھائی مائک دے دو مائک لے کے گھومو نا یہ کیا جیب میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے جی بات اچھا بھائی السلام علیکم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں ذرا قریب کر لیں اس کو ہمارے رشتہ دار ہیں انہوں نے طلاق دی دی تھی اپنی بیوی کو آج طرف طلاق سیسوسییشن کھول کے بیٹھا وہاں مجھے لگ رہا ہے نہیں بات کوئی اور مسئلہ پوچھ رہا پوری بات سنیں جی تو اس نے طلاق تو دے دی اب وہ اہلِ حدیث ہو گیا اچھا اہلِ حدیث ہو کر واپسی بیوی کو لیا آیا اب لیا آیا تقریباً اس کو بیس سال ہو گیا اس کے یہاں بچہ بھی ہو گیا اب اس کا رشتہ ہمارے دوسرے خالہ کے یہاں آ رہا ہے تو کیا ہم اس کو بچی دے سکتے ہیں ہاں دے سکتے ہیں بچی کا کیا قصور ہے بھائی اور جو لڑکا پیدا ہوا تھا بچے کا کیا قصور ہے وہ اس کو وہ تھوڑی فتوہ لے کے پیدا ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں مرپور خاص سے آیا وہاں دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے گاؤں دیادوں کے اندر انجوز کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں انجوز والے کام کرتے ہیں یونی سیف کے ادارہ ہے تو وہ واشن بنا رہے ہیں اس آمان دے رہے ہیں ختمت خلقے طور پر اس کے اندر میں بھی گیا تھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے نوکری کرنا جائز ہے نہ جائز ہے ہندووں کی مدد کرنا سواب ہے بھائی شرب انسانوں کی مدد بلی کے بچے کو پانی پلائی یا کتے کے بچے کو پانی پلائے اللہ نے بخشش کر دی تو انسان تو انسان ہے نا بھائی مدد کریں چاہے کوئی بھی انسان ہو میں تو ہمارے کو نوکری دی گئے اس میں پیسے ملے کیا وہ جائز تھے یا نا یعنی ہم اس میں کام کرتے ہیں نا تو چھیک ہے جاب کرتا ہے نہیں نفاظت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں نا بم رکھ کے چلا جائے گا تو میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے جس میں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے لیکن وہاں کے امام اجتماعی دعاوں میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں بس امام اگر صرف اللہ کو پکار رہے ہیں تو ٹھیک ہے سہی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نے گرمیوں میں زیادہ پسینے آنے کا بتایا تھا جس میں آپ نے کالا نمک کالی مرچیں وغیرہ بتائی تھی ایک گلاس میں کتنی ڈالنی ہیں بھائی میں کوئی حکیم نہیں ہوں میں کبھی کبھار ویسے ہی ٹوٹ کے بتا دیتا ہوں اس کا بتا دیتا ہوں پوچھ لیا ہے لیمن کو دو ٹکڑے کاٹ کے نچوڑ کے پانی میں ڈال کے رکھو تھوڑا سا پانی میں کڑوا پن آ جائے گا کڑوا ہو جائے وہ تھوڑا سا کیونکہ لیمن کے چھلکے میں بھی وائٹامین سی ہوتا ہے اور اچھا اچھی کالیٹی والا ہوتا ہے وہ جب آ جائے گا اس میں شہد ڈال دو پسینہ بہت جو نکل رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دو گلابی نمک بھی ڈال سکتے ہو لیکن جن کو بلیڈ پریشر ہے وہ یہ کام نہ کریں کیونکہ پسینے آج کل کراچی میں دبا کے بہر ہیں لوگوں کے تو اس میں ہلکا سا نمک ڈال دو اور اپنے خرچے پر تھنڈا تھاٹ پی جاؤ اتنی فریشنس آتی ہے ایسا مدہ آ جاتا ہے پھر میں شو مارنے کے لیے نہیں بیٹھا اتفاق سے میں روزے اتنا روزے دار ہوں نہیں اتفاق سے آج میرا روزہ تھا تو میں نے کیا کیا ہے اس گرمی کے روزے میں مغرب میں نہ میں نے ابھی مجھے بیان کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا بھائی میں نے بیان شروع کیا تھا پونے آٹھ بجے پونے نو پونے دس پونے گیارہ تقریباً تین گھنٹے بیچ میں بس نماز کا وقفہ آیا تین گھنٹے سے میں تین خجوروں پہ سیٹ ہوں سمجھ رہے ہو افطاری میں تین چار خجوریں اور وہی لیمن اور تھوڑا سا شہد پی ہے اس کے بعد سے میں بولا جا رہا ہوں کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں سب کے ساتھ یہی ہے میری صحت ایسی جیسے سب آپ لوگ ہیں ہم نے کچھ چیزیں اپنی کھوپڑی میں بلا وجہ مسلط کی بھی پہلے ہمیں ڈاکٹروں نے کھانے پہ لگایا ہے اصل میں تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو کھاتے رہو پانی پیتے رہو پیتے رہو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں ستر فیصد پانی ہے لہذا پانی پتہ نہیں ستر فیصد ہے پچھتر فیصد ہے کتنا کہتے ہیں بھائی صاحب ہماری باڈی میں جتنے فیصد بھی پانی ہو پوری طلاب بھی ہونی بھی ہو ہمیں جتنے پانی کی ضرورت ہوگی وہ ہماری باڈی بتا دے گی پیاس لگا کے اور اگر پیاس لگ رہی ہے آپ نے پانی نہیں پیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بادنے پی لو ایک گھنڈے بعد ٹھیک ہے نا کمی تو پوری ہوئے نقصان جب ہے جب وہ کمی پوری ہی نہ ہو جب اللہ نے افطار پہ ہی پابندی لگا دی ہو کہ روزے رکھنے ہیں تو رکھنے ہی رکھنے افطار کرنا ہی نہیں ہے پھر مسئبت ہوگی دیکھو جتنے بھی بھوکے پیاسے رہ جائے نا جب کل تو میں نے بلڈ ٹیسٹ کروانا تھا میں بلڈ ٹیسٹ کروانا ویٹامین ڈی تھری کا نا پچاس سال چالیس سال میں بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے تو میں نے کہا چلو ڈاکٹر کہتے ہیں وائٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے سب میں تو وہ کروانا چاہیے ٹیسٹ بلکہ ڈاکٹر ہوتا کہنا نے کہ چلو کر لیں تو کولیسٹرول بھی گریبی میں کر دو جب ہو ہی رہا ہے تو گریبی میں کر لینا چاہیے اس عمر میں انسان کو ایک آت دفعہ سال میں ٹیسٹ کر لینا چاہیے کولیسٹرول کا اور یہ وائٹیمن ڈی اور شگر کا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ اللہ کا شگر ہے ایک سال پہلے کیا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ پانچ سال تک آپ کو شگر کا کوئی مسئلے کے الحمدللہ چانس نہیں ہے تو جب میں 견ی کا فاسٹنگ میں آئےنا بودھے لیب والی خاتون تھی اس نے کہا کہ یہ لیپڈ پروفائیل کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ فاسٹنگ میں میں نے Dooso 80 گھنٹے سیک کچھ بھی نہیں کھایاچے اس نے بارہ گھنٹے کچھ میں نے ایسا شکر مہادہ 13 گھنٹے سے میں کچھ بھی نہیں کھایا اور جو اٹھارہ گھنٹے پہلے کھایا تھا وہو بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور وہ بھی میں نے کھوی نیٹ پہ دیکھ کے نا اپنے ٹوٹ کے نکالت بادام کا دودھ نہیں نکالتے ہیں وہ نکال کے پیا تھا ایک گلاس تو اس سے پیٹ پیٹ بھی صاف ہو گیا تھا میرا یعنی جو تھوڑی سی توانائی سٹور ہوئی تھی خیر تو اٹھارہ کھانا تو دوپہر کو کھایا تھا پھر میں بتا دوں یہ شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا آپ کو کہ آپ بولیں یار اتنا اسٹیمنا کوئی اسٹیمنا نہیں ایسے ہی ہیں جیسے نورمل سب ہوتے ہیں ہم نے مسلط کی بھی ہیں اس نے کہا اتنا بھی فاسٹنگ نہیں کہا بارہ گھنٹے کی بہت ہے کل دوبارہ آنا تو پھر میں بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ پہ گیا تو کل کھایا میں نے رات کو تھوڑا سا کھانا کھایا تھا پتہ نہیں کیا کہا تھا مجھے یاد نہیں خیر تو میں نے مغرب میں اتنی گرمی کا روز ہے مغرب میں چار چھے کھجوریں کھائی ہیں اور وہ شہد کا شربت بلکل چار گھنٹے سے میں بول رہا ہوں کسی قسم کی کوئی ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی پھر بتا دوں یہ کوئی ایکسرا کوئی ہماری کوئی خالص کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھی صحت ہو نورمل جیسے آپ کی یہ ویسے ہی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کھوپڑی پہ مسلط کیا ہے اتنا کھانا اتنا کھانا یہ غلط ہے یہ کیا ہے غلط ہے کوئی ضروری نہیں ہے اتنا کھانا ابھی پھوڑوں گا جا کے میں ابھی پھوڑوں گا کیونکہ میں نے نماز سے پہلے گھر میں فون کیا کیا پکا ہوا ہے تو آج دوپیر ہمارے رشتداروں کی دعوت تھی تو غوسن کو میں نے بول کے رکھا ہوا ہے کہ روٹی بھی کھاؤں گا بریانی بنی بھی ہے بریانی بھی کیونکہ میں نے کل سے کھانا کھایا نہیں ہے چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں اب مجھے کھانا کھائے بھی تو میں نے کہا اب میں بیان کر کے آ رہا ہوں فوراں سامنے ہونا چاہیے پھوڑ دوں گا یعنی ایک تم سے کھانا جا کے پھوڑوں گا میں تو لیکن اگر نہیں پھوڑنا چاہوں نا تو کوئی ضروری نہیں ہے یہ خام خام مسلط کیا ہوئے میں تو پھوڑوں گا کیونکہ میں اتنا نیک ہوں نہیں تو لیکن نہیں بھی ہو چل جاتا ہے آدمی بھائی بہت مشکل ہے بھوک سے مرنا کھا کے مرنا جتنے ہسپتال میں مریض ہیں نا کوئی ایک دکھاؤ جو کم بغت خوراک کی کمی سے مراؤ کولیسٹرول بڑھتا ہے کیا خوراک کی کمی سے بڑھتا ہے کولیسٹرول زیادہ تر دیکھو بیماری ہیں شگر چل رہی ہے آج کل اببہ کا انتقال کی جب بھی کسی کے اببہ کا انتقال ہوتا ہے میں وجہ انتقال لازمی پوچھتا ہوں تاکہ ریکارڈ آجائے میرے پاس کی کیوں میں شگر تھی اببہ کی شگر کیا ہو گئی تھی کنٹرول سے بھار شگر روزے رکھنے سے ہوتی ہے بولو نا کھانے سے ہوتی ہے مٹاپے سے ہوتی ہے پھوڑے جا رہا ہے پھوڑے جا رہا ہے پراتے پھوڑ رہا ہے پھر چینی پھوڑ رہا ہے لڈو آگئے محرم کے حلیم آگئے ربیل اول کے لڈو آگئے اور کیا بیماری ہے ہارٹ پیشنٹ تھے والد محترم ہارٹ پیشنٹ روزے سے ہوئے تھے اتنا حضرت نے کھایا تھا کہ وہ سارا کچھ لوگ کمزوری سے بھی ہارٹ ایٹیک ہوتا ہے نہیں کھاتے ہارٹ ایٹیک کی بہت ساری قسمیں ہیں میں تو ہارٹ سپیشلس سے بھی سلام دوائے رکھتا ہوں بعض دفعہ تو کوئی وجہ نہیں ہوتی بیٹے بیٹے مر جاتا ہے آدمی اس کا تو پھر اللہ ہی پوچھے گا وہ تو اب کوئی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کہ الیکٹرک والوں جیسے ہماری دماغ سے نے کرنٹ آ رہا ہے دل میں جیسے ایک فوٹبالر کے دیکھی ہوگی ویڈیو آپ نے فوٹبال کھلتے کھلتے اب وہ خورا وہ ایسا کولیسٹال کولیسٹال کا مسئلہ نہیں تھا وہ سللہ کی طرف سے لیکن ایسے تو ہزاروں میں ایک کیس ہوتا ہے میجورٹی کو جو ہارٹ ایٹیک ہو رہا ہے وہ کیا ہے رگوں میں چکنائی جم گئی ہے کھا کھا کے سب سے زیادہ میٹھا جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں سگرٹ سے زیادہ میٹھا نقصان دے سگرٹ پہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے جگہ جگہ خبردار سگرٹ کینسر کا سبب ہے چینی کے ڈبوں میں کچھ نہیں لکھا ہوتا اصولی طور پر تو چینی کے ڈبوں پہ لکھنا چاہیے خبردار ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سگرٹ سے صرف کینسر ہوتا ہے لیکن چینی جو پھوڑ پھاڑ رہے ہونا لڈے لڈو کو میں لڈے کہنا شروع کر دیا لڈو کہاں پھوڑ رہے ہیں لڈووں کی جمع پھوڑ رہے ہوتے ہیں اتنے لڈو ہلوے مانڈے اور کیا کچھ پھوڑ پاڑ کے پھر بھی کہتے ہیں تب یہ تھوڑی سی بوجل سی فیل ہو رہی ہے ابھی بھی فیل ہو رہی ہے تو اتنا پھوڑنے پاڑنے کے بعد بھی انتقال نہ ہوگا تو پھر کب ہوگا تو وہ دل میں جمتی ہیں تنگ ہو جاتی ہیں پھر چلتے پھرتے ہیں نہیں تو بلڈ پریشر یہ اسی سے ہو رہا ہے کھانے سے کوئی ایک بیماری بتاؤ خوراک کی کمی سے ہو رہی ہے ہماری خالہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ان کے پرانے روزے تھے انہوں نے روزے رکھ لئے پتہ ہی نہیں چلا دل کی بیماری کب ختم ہوئی میری والدہ بہت روزے رکھتی تھی ما شاء اللہ ان کو تو کینسر ہو گیا تھا بریس کینسر وہ بھی چلا ہے انہوں نے وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا روزے رکھتی تھی ہیں سارے روزے نہ اپنے انہوں نے دو مہینے کے پتہ نہیں کتنے روزے رکھتی فٹ فارٹ تھی وہ تو بیچاری گر گئی تو ریڈ کی ہڈی پہ چھوٹ آگئی تو کبھی بھی کھانے کو زیادہ فوکس مت کرو یہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر خامخہ کی چیزیں مسلط کر لی ہیں ہلکے پھول کے زندگی گزارو کم کھانے کی عادت ڈالو شروع میں ٹینشن ہوتی آہستہ آہستہ لیکن ایک دم نہیں چھوڑو مسلط جب ہوتا ہے جب آپ ایک دم نیک بننے کی کوشش میں اٹھ بائیس بائیس گھنٹے کی فاسٹنگ پہ آگئے پھر مسلط خراب ہوگا آہستہ آہستہ اپنی خوراک کو کیا کرو آہستہ 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 کم کرو اور اس کے بعد کرنا کیا ہے ماہرین کہتے ہیں جب خوراک کم ہونا تو میار اونچا کرنا پڑتا ہے میار کیا ہے ایسا نہیں کہ آپ بائیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھا رہے ہو اور پاپے چائے میں ڈبو ڈبو ہو کے کھا رہے ہو پھر مرو گے اب ہم نے بائیس گھنٹے میں ایک ٹائم کھایا کھائیں کیا کھجوریں کھائیں اور ابھی گوشت پھوڑ دوں گا انشاءاللہ سلو علی الحبیب گوشت کھاتا ہوں میں گوشت خور ہوں میرے کو گوشت نہ ملے میرا دماغ خراب ہوتا ہے میں تو ہندو ہوں جب ویلوگ دیکھ رہا ہوتا ہوں ہندووں کے وہ وطنی کیا بنا رہے ہیں پوری مسور کی ڈال کی پوری اور فلانہ کا ساگ اور ڈمکانے کا ساگ اور فلانے کا ساگ اب اے بھائی ایک دفعہ گوشت کھالے ہمارے مشورے پر مزہ نہ آئے پیسے سعودی عرب میں گیا ہمارے دوستوں نے کہا اب ہم آپ کو ہندووں کے کلچر کا کھانا کھلا گئے اتنی چاول کی روٹی فلانی روٹی ڈمکانی روٹی سب کچھ کھالی ہم نے کہا یار مزہ پھر بھی نہیں آرہا وہی لطیفہ یاد آرہا تھا ایک آدمی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا تھا ایک دن بیوی بڑی سجدھچ کے آئی چوڑیاں بھی زبردست تو کہتا ہے یار چوڑیاں کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئے شکریہ آپ کا بیگم کیا میک اپ لگائے ہوئے تینکیو جی بیگم ساڑھی بھی آج تو بڑی خوبصورت ہے تینکیو جی بہت شکریہ آپ کا بیگم خوش ہو رہی ہے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی جس کھانے میں گوش نہ ہو یار جتنا مرضی ریسیپیز دے کے آپ پکا لو مزہ ہمارے مذہب میں ایت پہ کھانا کیا ہے گوشت ہے یار تو ہم تو گوشت اور لوگ ہیں تو جب آپ کو خوراک کم کرنی پڑے گی تو گوشت اب غریب آدمی پھر لوگ کہتے ہیں غریبوں کو لیے کوئی پیکش بتاؤ تو غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوخی روٹی میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے غریب کے لیے ہم نے سوخی روٹی کھا کے غریبوں کو 99 سال تک زندہ دیکھا ہے تو جب جیب میں پیسے جیسے میں نے اس دن گرمی کے فضائل بتائے پسینہ نکل رہا تھا لوگوں کا ان کو میں نے فضائل سنائے آخر میں آہستہ سے میں نے کہا دیا جب ایسی کے پیسے نہیں ہوتے تو پھر ہی نہیں فضائل پہ پبلک کو سٹ کی جس دن ہماری مذہب کے پاس ہیسی کے پیسے آگئے اس دن پسینے کے فضائل ختم ہو جائیں گے ابھی پیسے نہیں ہیں پلحال پسینے کے فضائل پہ کیا کرو گزارا چلا تو یہ لیمن وارٹر پی لیا کریں بہت فائدہ کی چیزیں اسلام علیکم ایک سوال سمجھ جاتا جی اچھا سوری بات کٹ رہا ہوں جو بہت باریک لوگ ہیں وہ نہ پی ہیں کیونکہ تھوڑا جسم کو نتھارتا ہے لیمن وارٹر اور شہد جو ہے نا تھوڑا ویٹ کو بھی کم کرتا ہے کچھ لوگ اتنے باریک ہیں کہ وہ اگر وہ خود ہی نکل کے باہر چلے جائیں گے ان میں کچھ سپیس ہے نہیں ابھی ایک میرا رشتدار ہے بہت قریبی اتنا دبلہ ہے میری جو مزہ کی حصہ وہ پھڑک جاتی ہے نا عام آدمی کو میں کچھ نہیں کہتا وہ اتنا باریک ہے اب آیا نا ہم باہر جانے کی باتیں کر رہے تھے نا امریکہ اور فلاں فلاں کو بھی امریکہ لے جاؤ میں نے کہا اس کا ویزہ لگ جائے گا آرام سے اتنا باریک ہے کبھی میں دکھاؤں گا یہاں پہ آپ کہہ رہے کیوں میں نے کہا میں بولوں گا بھائی شلوار میں ہم لوگ زاربن ڈالتے ہیں تو صلحی کا کام دے گئے میں نے کہا اس بیس پہ شاید ویزہ اس کو بھی مل جائے امریکہ کہ مفتی صاحب باہر جا رہے ہیں تو ان کو ایک ایسا وہ ہے اتنا باریک ہے میرا اپنا بانجا ہے اس لیے وہ نراز نہیں ہوتا ایسے مزار سے میں نے کہا تھوڑا سا تو جان پکڑ یار اب یہ اگر یہ لسن وسن کھانا شروع کر دیں اگر اس ٹائپ کے باریک باریک بچے تو یہ تو مارکٹ سے شارٹ ہو جائیں گے ان کے لیے نہیں اس لیے میں یہ ایسی ہے تو یہ ڈاکٹروں سے حکیموں سے پوچھ کے کیا کرو اندرسکو برامل چلو بھائی آخری سوال ایک بات سمجھ نہیں تھی کہ ایسے ہم جو اسٹریلی پروڈک کے جو بیک آٹ کرتے ہیں جی تو اس نے آپ نے بتایا تھا کہ اصل تو یہ یہ کہ جو بھی مسلمان ممالک ہیں وہ سب مل کر کے بیک آٹ کریں تاکہ پروپر نقصان ہوں ان کو نا ہمیں فائدہ پروپر ہو مگر یہ کہ ہم اپنی ایریا میں رہ کر کے کچھ تو کچھ تو اٹرنیٹیف پروڈک یوز کر کے کچھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا چار چھے آدمی نقصان میں چلے جاتے ہیں ان کو تو اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا کہ جیسے اونڈ کے مو سے آپ نے زیرہ نکال لیا اور کا اونڈ کا پیٹ نہیں بھرے گا اونڈ کہتا ہے یہ بھائی میرے یہ جینا بہت مسائے تو ان چیزوں کا جب پروپر وے میں بھرپور ہو تو پھر فائدہ ہوتا ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا مزاک بنتا ہے جیسے کہ ہم حکومتی سطح پر اور بھی کام نہیں ہوتے حکومتی سطح پر کچھ اور بھی کام نہیں ہوتے ایسے کیوٹی کے معاملات ہیں ہم لوگ خود سے جو ہے گارڈ رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے ہینڈ پر چیزوں کو مینیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے اگر اس کو بھی ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ بھی دونیا ہوگا حکومتی سطح کے اوپر پورے آپ ایک پاکستان اس کے علاوہ سارے امالک اس کو بائیک آٹ کر دیں کمپنی ختم کر دیں تو ہم اس لیول پر کچھ نہ کچھ دیکھو گارڈ اوپر قیاس نہیں کر سکتے گارڈ رکھنا رکھنا پرسنلی معاملہ ہے بائیک آٹ اجتماعی ہوگا تو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا تو دو چار آدمی پیچھے رہ جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بائیک آٹ ہو تو پھر فل سپیڈ کے ساتھ ہو نہیں تو پھر چھپ کر کے آرام سے بیٹھے رو گارڈ وارڈ تو پرسنلی معاملہ ہے اگر حکومت گارڈ نہیں دیری تو آدمی اپنی حفاظت تو کرے گا بائیک آٹ کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے کوئی اگر بولتا ہے ابھی تو لوگ کر رہے ہیں بائیک آٹ تو کر رہے ہیں جو کرے وہ پھر اجتماعی ہو تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو نہیں لیکن لوگ کر رہے ہیں میرا خیال ہے اجتماعی بائیک آٹ بہت زیادہ کر گربور طریقے سے چل دیں میری عمر بائی صالح میں جو یہ کیا لکھا ہے میں جبلیز ہوں کیا لکھا ہے میں جبلیز ہوں میں لیں بہت رشتے آتے ہیں لیکن وہ انکم ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں بیس پچیس ہزار سے اوپر کہتے ہیں لڑکا کمانے والا ہونا چاہیے مجھے ریجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کی بیس پچیس ہزار سے کم ہے اچھا تو بھائی بیس پچیس ہزار سے زیادہ کماؤ بڑھاؤ بیس پچیس میں تو گھٹکا کا خرچہ بھی نہیں نکلے گا سمجھ رہے ہو تھوڑا زیادہ کمال ہو نا ہاتھ پاؤں مارو انشاءاللہ اللہ رزق کے دروازے کھولے گا اب اس نیت سے کرو کہ اللہ میں شادی کی نیت سے پیسہ کمارا ہوں تو اللہ مدد کرے گا لڑکی والے تو ریجیکٹ کریں گے نا وہ کہیں گے تو بھائی تو بیس پچیس میں کیا کھلائے گا ان کا بنتا ہے پوچھ لیں گا تو نے شادی پہ بیان تو سن لیا ہے لیکن بائی دوے تو کھلائے گا کیا تو آپ کہو میں اس کو بھوکا رہنے کے فضائل سناؤں گا جیسے مفتی صاحب نے مفتی صاحب کی مسجد کی کمیٹی میں اے سی کے پیسے نہیں ہیں تو ہر جمعہ کا بیان پسینوں کے فضائل پہ چل رہا ہے مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے میری پوپو کا بھائی ہے سوری بیٹا ہے وہ میرا ہمارا دودھ شریک بھائی ہے تو ان کی بہنوں سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے اس نے آپ کی والدہ کا دودھ ہی ہے تو آپ اس کی بہنوں سے نکاح کر سکتا ہے میرے گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں وہ سب آپ نے اگر اس کی والدہ کا دودھ پیا ہوتا تو ان کی ساری بیٹیاں آپ کی بہن بن جاتی ہیں لیکن آپ نے نہیں پیا اس نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا تو آپ کی بہنیں اس کی بہنیں بن گئی ہیں اس کی بہنیں آپ کی بہنیں نہیں بنی ہیں آپ ان کی بہنوں سے یعنی اس کی بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں چلو بھئی کافی ہو گیا میرا خال آپ کی بہن نکاح کر سکتے ہیں آپ fácilگا ہو jا Dallas і ڑا considersات اس کی بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں